پیش خدمت ہے کہانی زندہ لاش یس کیپٹن فیاز بول رہا ہوں ایکس ٹو دوسری جانب سے سیکرٹ سرویس کے پورسرار چیف ایکس ٹو کی گرہت بڑی آواز سن کر فیاز کے موں سے پسینے کے کترے پھوٹ پڑے اس کے بدلتی کیفیت کو دیکھتے ہوئے مسٹر فیاز نے کافی کی پیالی میز پر رکھتی اس کے چہرے پر الجھن کے سائے چھا گئے تھے یس سر کوئی حکم فیاز نے جلی ہوئی سیکرٹ کو ایشٹری میں ڈالتے ہوئے موت دبانہ لہجے میں کہا ڈاکٹر باہو کے اس کو ختم ہوئے کتنا عرصہ بیچ چکا ہے ایکس ٹو نے مدستور پھاڑ کھانے والے لہجے میں دریافت کیا تین روز سر کوئی خاص بات اس نے پرسوچ لہجے میں جواب دیا حیرت انگیز طور پر ڈاکٹر باہو کی لاش جون کی تون رکھی ہے پوسٹ مارٹم کے لیے جون ہی اسے چیڑا پھاڑا جاتا ہے لاش سے بھاپ گلتا خون بہنے لگتا ہے لاش نہ تو پھولی ہے نہ اس میں بدبو پیدا ہوئی ہے البتہ خون میں اس قدر بدب ہوتی ہے کہ لاش کے قریب کھڑا رہنا بھی مشکل ہو جاتا ہے واقعی یہ ایک حیرت انگیز بات ہے جناب فرمائیے میرے لائک کوئی خدمت ہاں تم ملٹری ہیڈکوارٹر کے لیے روانہ ہو جاؤ ڈاکٹر باہو عرف سردار کی لاش وہاں پہنچا دی گئی ہے تمہاری ہمراہ پولیس کا مسلح دستہ بھی موجود ہوگا ملٹری کے تحویل سے لاش حاصل کرنے کے بعد اسے پروفیسر چنگیزی تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے میری خواہش ہے کہ سائ خوج لگائیں کہ ڈاکٹر باہو کی لاش سے بے تحاشہ خون کیوں نکلتا ہے اس کے بعد لاش کی تدفین بھی تمہارے ذمہ ہوگی اعتماد کا شکریہ میں ابھی روانہ ہو جاتا ہوں ایک بات اور خیال رہے کہ قلعہ پندار کے کھنڈرات سے زرینہ کی لاش غائب ہو چکی ہے ایک اطلاع کے مطابق پندار کے نشیبی علاقے کی آبادی میں تین ماسوم بچوں کے اچانک غائب ہو جانے سے خوف و حراس پھیلا ہوا ہے یہاں ایک بات اور بتاتا چلوں کہ کوئی غائبی طاقت گزشتہ تین دنوں میں کئی کئی مرتبہ ڈاکٹر باہو کی لاش کے قریب آنے کی کوشش کر چکی ہے ہو سکتا ہے کہ ان صاح وجوہات کا تعلق زرینہ کی زندہ لاش سے ہو سلسلہ منقطع ہو گیا مگر فیاز رسیور تھا میں گمسم کھڑا رہا میسیز فیاز نے خاص طور پر محسوس کیا کہ اس کا جسم تھر تھر کانپ رہا ہے بھلا بیچاری وہ کیا جانے کہ زندہ لاش کے تذکرے ہی سے فیاز کی روح فنا ہو چکی تھی کئی لمحے یوں ہی خاموشی سے بیٹھ گئے مختصر ساز و سامان سے عراستہ کمرے میں ہر دو نفوس کے سانس لینے کی آوازیں واضح طور پر گونجتی رہیں شب کے دس بج رہے تھے لیکن سکوت کا یہ علم تھا کہ نصف شب کا گمان ہوتا تھا پھر فیاز ہی کا سکتہ ٹوٹا اس نے رسیور کریڈل پر رکھ کر جیب سے رومال نکالا اور چہرے اور ماتھے پر بے آنے والا پسینہ پونچنے لگا دو چار گہری گہری سانسے لیں اور پھر اپنی بیوی کو نظر انداز کرتے ہوئے رسیور اٹھا کر کسی کے نمبر ڈائل کرنے لگا دوسری جانب سے سلسلہ فوراں ہی مل گیا اور رسیور سے سنائی دینی والی آواز سن کر فیاز کے چہرے پر گویا رونک آ گئی اس کے لبوں سے بہت ہی طویل اور آسودہ سانس نکلی اے ہائیں اتنی گہری سانس خیریت تو ہے سوپر ایک لمحہ صرف ایک لمحے کے لیے فیاز کے چہرے پر حیرت کے احسار امڈے حیرت اس لیے کہ دوسری جانب سے عمران نے اسے پہچان لیا تھا حالانکہ فیاز نے ابھی تک کوئی لفظ ادا نہیں کیا تھا جلد ہی اس کے لبوں پر غم زدہ سی مسکراہت پکھر گئی کیا ہو رہا ہے عمران سمیترہ ہو رہا ہے پیارے مگر یہ تمہاری آواز بھی کیوں مانگ رہی ہے ختم کرو مزاک یار زندگی میں پہلی مرتبہ ایکس ٹو نے براہ راست مجھے مخاطب کیا مگر میرے ذمہ ایسا کام ڈال دیا ہے کہ دل کی دھڑکنوں پر ہنوز کابو نہیں پاسکا ہم کچھ پھوٹو گے بھی یا صرف ڈائلاغ ہی بولتے جاؤگے کیا تم میرے ساتھ چلنے کو تیار ہو فیاز نے عمران کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا نہ بابا نہ تم شہری جہنمی آدمی کیوں خامخواہ جنتی کو اپنے ساتھ گسیٹنا چاہتا ہو خدا کے لیے سنجیدہ ہو جاؤ عمران تم نہیں جانتے کہ میں کتنی بڑی مصیبت مول لے بیٹھا ہوں میں جان بھی نہیں سکتا سوپر کیا میں ریسیور رکھ دوں دوسری جانب کا جواب سن کر فیاز کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا اسے ڈھر تھا کہ عمران سچ مجھ ہی سلسلہ منقطع نہ کر دے لہٰذا اس سے پہلے ہی اس نے بغیر رکے ایکس ٹو سے ہونے والی گفتگو منوان بیان کر دی اور آخر میں میں چاہتا ہوں کہ تم بھی میرے ساتھ رہو یار سچ پوچھو تو مجھے بہت ہی ڈھر لگنے لگا ہے اسی روز سے جس روز شیطانی سایا یعنی ڈاکٹر باہو میری کوٹھی میں دیواروں سے گزر کر داخل ہوا تھا نہ جانے کیوں مجھے یقین ہو گیا ہے کہ زرینہ زندہ ہونے کے بعد چڑیل بن چکی ہے اور ڈاکٹر باہو مرنے کے بعد بھوت بن چکا ہے میسیس فیاز کے ذہن میں بڑی زور کا چھناکہ ہوا وہ اب تک تو نہایت خاموشی سے فیاز کی گفتگو سن رہی تھی مگر شیطانی سائے اور چڑیل کے تذکرے پر اس کے انگ انگ سے پسینہ پھوٹ پڑا فرت خوف سے اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور وہ سہکتے ہوئے فیاز کو ایسی نظروں سے دیکھنے لگی جیسے فیاز کی روپ میں اس کے سامنے ڈاکٹر باہو کا بھوت کھڑا ہو کیسی لغو اور بے سروپا باتے کر رہے ہو جار اچھا بس تم تیاری کرو میں پہنچ رہا ہوں سناو بھابی کا کیا حال ہے عمران کی توجہ دلانے پر فیاز کو پہلی مرتبہ بیوی کی موجودگی کا احساس ہوا پھر جو ہی اس نے اپنی بیوی کی دگر دون حالت دیکھی اس کے ہاتھوں کے محاورتن ہی نہیں بلکہ حقیقتن توتے اڑ گئے وجہ بھی معقول تھی میسیس فیاز کا جسم ذرا سی دیر میں بھیگ چکا تھا آنکھیں پتھر آ گئی تھی اور جسم ڈھیلا پڑتا جا رہا تھا غزب ہو گیا عمران مجھے احساس ہی نہ رہا کہ تمہاری بھابی بھی قریب ہی بیٹھی ہوئی ہے اب وہ بہت بری حالت میں ہے پرواہ مت کرو سوپر پہلے مجھے سمیترا تمہارے پاس پہنچ رہی ہے مگر خبردار سمیترا سے کوئی گفتگو نہ کرنا دوسری جانب سے سلسلہ منقطع ہوتے ہی فیاز بھی رسیور کریڈل پر پٹک کر بڑی تیزی سے اپنی بیوی کی جانب بڑھا شہری حدود سے نکلنے کے بعد فیاز کی کار ملٹری ہیڈکوارٹر والی طویل اور ویران سڑک پر فراتے بھرنے لگی سڑک کے ہر دو جانب فاصلے فاصلے سے چھوٹے بڑے درخت جھومتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے ہر دو جانب میدانی علاقہ تھا کہیں کہیں جنگلی جھاڑیاں اور نشیب و فراز بھی تھے اگر آسمان پر بارہ تاریخ کا چاند نہ ہوتا تو بہت ہی تاریخی ہوتی اس لیے کہ ملٹری روڈ ہونے کی وجہ سے الیکٹرک لائنیں ہوتے ہوئے بھی روشنی کا کوئی احتمام نہیں کیا گیا تھا ڈرائیونگ سیٹ پر فیاز ہی براجبان تھا اس کے قریب سیٹ پر احمق آزم بیٹھا ہوا خراتے نشر کر رہا تھا فیاز کے چہرے پر خوف و جلاہٹ کے اثار صاف طور پر محسوس کیے جا سکتے تھے وہ ہیڈ لائٹس کی روشنی میں بارہا سڑک اور اس کے اطراف پر مطمئن ہو جاتا بیگی ہوئی ہوایں بد روحوں کی طرح کراہتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی دونوں جانب کا میدانی علاقہ چاند کی سہرناک روشنی میں ڈوبا ہوا تھا بمشکلے چند فرلانگ ویران سڑک پر بڑھنے کے بعد فیاز نے کار کی رفتار کم کرتے کرتے بلکل ہی روک دی مگر امران ٹس سے مس نہ ہوا وہ سیٹ میں دھنسا ہوا خراتے نشر کر رہا تھا یہ کیا بےہودگی ہے فیاز نے اسے شانوں سے پکڑ کر جھن جوڑا بب بھوت امران ہڑ بڑھا کر اٹھا اور تھر تھر کامتے ہوئے فیاز سے چمٹ گیا چونکہ فیاز کے ذہن پر شروع ہی سے بھوت کا تصور تھا لہٰذا امران کی کیفیت نے اسے کراہنے پر محسوس کر دیا ہائیں تو تم ہو یعنی سوپر فیاز فیاز کی کیفیت بھاپتے ہوئے امران نے فورا ہماکت ختم کر دی اور چہرے پر یتیمی کے آثار بکھیر کر اطراف کا جائزہ لینے لگا جبکہ فیاز تھکے ہوئے کھوتے کی طرح ہاں پ رہا تھا کہ کہاں کار روکی ہے پیارے فیاز نے کوئی جواب نہ دیا وہ اپنے چہرے کا پسینہ پہنچ رہا تھا چوڑیاں پہن کر گھر میں بیٹھ جاؤ سوپر امران کا لہجہ ترش ہو گیا کم از کم پولیس کی نوکری تمہارے بس کی نہیں ہے بکواس مت کرو کیا تم ایکسٹو کے بیان کو جھٹلا سکو گے ہرگز نہیں مگر ایکسٹو نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ تم سوتے جاگتے گھومتے پھرتے بھوت پلے تھی کے تصور میں گم رہو اگر تمہاری یہی کیفیت رہی تو پھر نظر نہ آنے واری بلاؤں سے عوام کا تحفظ کون کرے گا گویا تمہیں بھی یقین ہے کہ بھوت چڑیل کا وجود دنیا میں ہے حقائق سے چشم پوشی میری فطرت میں نہیں ہے عمران نے سنجیدگی سے جواب دیا دنیا میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مثالیں موجود ہیں انسان اپنے نیکوبت کا تائین کرتا ہے تمہیں بہخوبی علم ہوگا کہ کچھ عرصے قبل امریکہ کے روحانی تحقیقی مرکز میں ایک قریب المرگ آدمی کو شیشے کے محدود گھر میں ڈال دیا گیا تھا تھوڑی دیر بعد نکلا اور بتدریج بڑھتے بڑھتے بلکل ہی مریض کے نقوش میں ڈال گیا یعنی وہی ناک وہی مو کان گردن سینہ اور ٹانگیں وغیرہ حالانکہ جلد ہی بنفسی دھوئے والا انسان شیشے کے غلاف کو توڑتا ہوا اور خرد بینی نگاہوں سے غائب ہو گیا تو یہی بنفسی دھوئے والا انسان اصل میں مرنے والے کی روح تھا مگر ڈاکٹر بے بس تھے نہ تو اس پر کنٹرول پا سکے نہ ہی اس سے حسب منشاہ کام لے سکے مگر ڈاکٹر باہو کے کیس میں یہی چیز سامنے آتے ہوئے اس احساس کو پختہ کر گئی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح اپنی روح پر قابو پا چکا تھا اسلامی نظریہ کے مطابق بھی روح اپنے جسم سے الہدہ ہونے کے بعد کئی روز تک جسم کے گرد منڈلاتی رہتی ہے اور مرنے والے نے اگر اپنی روح کو ناپاکیوں خباستوں اور شیطانیوں سے بچا رکھا تھا تو پھر اس کی روح عالمِ ارواح کی جانب پرواز کر جاتی ہے دوسری صورت میں وہ روح بہت ہی بیچین رہتی ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مردہ جسم میں پھر سے داخل ہو کر اپنی نامکمل خواہشات تکمیل کر سکے ہماری دنیا کے لوگوں نے ایسے واقعات کے مختلف نام دے رکھے ہیں یعنی چڑیل بھوت دیوی اور دیوتا وغیرہ مگر اصل میں دیکھا جائے تو ایسی تمام ماورائی قوتیں ارواح شیعتین کہلاتی ہیں اللہ تعالی نے جہاں آدم کو پیدا کر کے اسے اشرف المخلوقات قرار دیا ہے تو وہیں اسرائیل کو شیطان کا خطاب دے کر اسے قیامت تک آزادی دی مثلا عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں سے خطاب فرما رہے تھے کہ اچانک تین مرتبہ پکارا ساریہ جبل پر جب خطبہ ختم ہوا تو اصابہ کرام نے حضرت عمر سے باز پرس کی آپ نے جواب دیا کہ میں نے دوران خطبہ مسلمانوں کو کافروں کے ساتھ ایک پہاڑ پر لڑتے دیکھا مسلمان دو طرف سے گھیرے میں تھے لہٰذا میں نے بے خودی میں ساریہ کو پکارا کہ جبل کے ساتھ ہو جائیں جیسا کہ بعد میں ساریہ نے تصدیق کر دی کہ انہیں دوران جنگ تین مرتبہ تذکرہ کی آواز سنی حالانکہ حضرت عمر عرب میں تھے اور ساریہ اجم میں جنگ لڑ رہے تھے اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر نے اپنی روح کو قوت ارادی کی ریاضت سے اپنا تابع بنا لیا تھا ان کی روح میں اس قدر قوت تھی کہ وہ ہزاروں میل پرے کی جنگ کے مناظر دیکھ رہے تھے اور اپنی روحانی قوت ہی کی بدولت اپنی آواز ساریہ تک پہنچائی تو یہ تھا نیکی کرشمہ اسی طرح بدی کی طاقتیں بھی دنیا میں موجود ہیں جو نہ خود چین سے رہتی ہیں نہ دوسروں کو چین سے رہنے دیتی ہیں عمران کی طویل تقریر سن کر فیاض اسے ہونک کی طرح تکتا رہا اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ عمران ایسے خوشک موضوع پر اس قدر جامع اور ٹھوس گفتگو بھی کر سکتا ہے اب کیا رات بھر یہی کھڑے رہو گئے عمران پر اکتاہٹ سوار ہو گئی ہاں فیاض کی مہویت ٹوٹی نہیں پولیس پارٹی کے پہنچتے ہی ہم چل دیں گے ہائیں تو کیا تم نے پولیس پارٹی کو بھی مدو کیا ہے تو کیا ڈاکٹر باہو کی لاش ہم اپنے سر پر لادیں گے فیاض نے خوشک لہجے میں جواب دیا وہ بڑی حد تک اپنے ذہنی خوف پر کابو پا چکا تھا ایک بات تو بتاؤ یار یہ سالے بھوت ویمپاریا چڑے لیں انسانی لہو اور گوشت سے رغبت کیوں رکھتے ہیں فیاض نے طویل خاموشی کے بعد دریافت کیا وہ مسلسل عمران کو تکے جا رہا تھا جبکہ عمران کا ذہن ڈاکٹر باہو کی پوریسرار لاش میں الجا ہوا تھا ساتھ ہی اس کی چھٹی حص بھی چلا چلا کر کہہ رہی تھی کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے پھر یہ کہ فیاض نے جس ویرانے میں کار روکی تھی وہ بھی انتہائی سہرناک تھا ہر سو آسیبیت ہی آسیبیت برستی محسوس ہو رہی تھی دور دور تک کسی جاندار کا نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا چاند کا سرور انگیز روشنی بھی دل و دماغ پر کچھوکے لگا رہی تھی وہ الچ کر رہ گیا تھا اس کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ فیاض نے آخر ویرانے میں کار کیوں روکی ہے اگر اسے پولس پارٹی ہی کا انتظار ہے تو یہ انتظار ہیڈ کوارٹر پہنچ کر بھی کیا جا سکتا تھا پھر یہ کہ فیاض کا بار بار چونک پڑنا خوف زدہ ہو جانا اور وحشت خیز نگاہوں سے بار بار دیکھنا عمران کے شبہ کو تقویت دے رہا تھا ناجانے کیوں اسے یقین سا ہو گیا تھا کہ فیاض کسی انجانی قوت کا ذہنی طور پر غلام بن چکا ہے تہم اس نے اپنے شبہ کا اظہار نہیں کیا اور فیاض کے عجیب و غریب سوالات کے جواب دیتا رہا بزرگوہ کی ریاضت اور سائنس کی تحقیق سے ثابت ہو چکا ہے کہ قررہ عرض میں بدروحیں موجود ہیں عمران نے سنجیدگی سے بتانا شروع کیا وہ زندگی میں اپنے فانی جسم سے اس قدر مانوس ہو چکی ہوتی ہیں کہ عالم ارواح کی جانب پرواز نہیں کر پاتی گناہوں کی کسافت میں اس قدر ملوث ہوتی ہیں کہ ہر طریقے پر اپنے جسم کو حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہتی ہیں ویسے بھی جب انسان کی موت واقعہ ہو جاتی ہے تو آٹھ گھنٹے تک اس کی روح دماغ میں رہتی ہے ایسے میں اگر کوئی روحوں پر دسترس رکھنے والی قوت اسے اپنے شیطانی افعال سے دوبارہ اس کے جسم میں داخل کر دے تو دوہری زندگی پانے والا مجود ماہر علم روحانی کے تابع ہو جاتا ہے دوسری صورت یہ ہے کہ جب انسان کی مکمل موت واقعہ ہو جاتی ہے جب بھی اس کی روح کچھ عرصے کے لیے جسم سے دور نہیں رہتی ایسے میں بھی وہ روح کسی بھی جسم میں داخل ہو جائے تو اسے ہم چڑیل ویمپائر یا بھوت وغیرہ کہتے ہیں تو ایسی قوتیں اپنے جسم کو تروتازہ رکھنے کے لیے انسانی لہو اور گوشت ہی سے رغبت رکھتی ہیں اس کے علاوہ وہ بدروحیں جو اپنا جسم حاصل نہیں کر سکتی وہ محتاج ہوتی ہیں زندہ انسانوں کی وہ کسی انسان کا لہو نہیں پیتی گوشت نہیں کھاتی مگر دوسرے زندہ انسانوں کی مدد سے اپنی ہر خواہش کی تکمیل ضرور کرتی ہیں ایسی ہی بدروحیں دیوموں اور دیوتاؤں کا درجہ پالیتی ہیں آتش دیوی مونہ چمارن کالی مائی اپالو دیوتا وغیرہ ایسی ہی بدروحوں کے مختلف نام ہیں اور یہ سب کے سب ازازیل یعنی شیطان کی امت ہیں دورانی گفتگو عمران کی توجہ فیاس پر مبزول نہ تھی بلکہ وہ باہن جانب پر ہو کے میدانی حصے کی جانب تک جا رہا تھا گفتگو کے اختتام پر این اس وقت جب ماہ تابان پر سیاہ بادل کا بہت بڑا ٹکڑا پردہ بن کر ہائل ہوا تو اس نے گردن گھما کر فیاس کی جانب دیکھا دفتن اس کا دل اچھل کر اس کے حلق میں آٹکا یکا یک اس کے ذہن پر کوہرے ظلمات کی تاریکیاں چھا گئیں اس کے رگوریشے میں شدید سردی کی لہریں دوڑ گئیں وجہ بھی معقول تھی ڈرائیونگ سیٹ پر فیاس کی بجائے وحشت اور بربریت کا شکار بیٹھا تھا لمبوترہ چہرہ انگارے کیسی دہکتی ہوئی آنکھیں پھیلا ہوا جبڑا باریک اور سرخ خون جسمے سے جھانگتے ہوئے دو لمبے اور سوالیا نشان کی طرح مڑے ہوئے دانت جن کی نوکوں سے خون کے قطرے ٹپکے ہوئے تھے اس کے سر کے بال عورتوں کے بالوں کی طرح لمبے تھے مگر کانٹوں کی طرح سخت بھی چہرے کے نکوش کوہستانی لوگوں کے سی تھے اس کے سر پر سمور کی ٹوپی تھی اور جسم پر کوہستانیوں کا قدیمی وحشیانہ لباس اس کے ناک کے نتھنے بھیڑیے کے نتھنوں کی طرح پھیلتے اور سمٹ رہے تھے اور تنفس کی آواز کسی طرح بھی سیاہ ناک کی پھنکاروں سے قطعی مختلف نہ تھی وہ عمران ہی کی جانب گھور رہا تھا اپنی خون اگلتی آنکھوں سے اس کی جبڑے پھیلے ہوئے تھے وہ مسکرا رہا تھا اس کی مسکراہت درندگی کی انتہائی حدود کو چھو رہی تھی ایک لمحہ صرف ایک لمحے کے لیے عمران کے عسان خطا ہوئے دوسرے لمحے اس نے کار کا دروازہ کھول کر چھلانگ لگا دی پولیس وین شہر کی نیم مصروف سڑکیں عبور کر کے طویل اور ویران سڑک پر پھسلنے لگی یہی سڑک تین مل کے بعد بائیں سم سے کٹ کر ملٹری ہیڈکوارٹر والی سڑک سے جاہ ملتی تھی پولیس وین کی ڈرائونگ سیٹ پر ایک لمبا تڑنگا تیس پینتیس سالہ نوجوان بیٹھا تھا اس کے برابر والی سیٹ پر انسپیکٹر توفیل براجبان تھا کلین شیو اور سرخ و سفید چہرے پر زہانت ٹپک رہی تھی جسمانی ساخت کے لحاظ سے بھی قابل رشک تھا اس کی بڑی اور سیاہ آنکھیں ونڈ شیل سے گزر کر نیم تاریخ سڑک کا جائزہ لے رہی تھی نیم تاریخ اس لیے کہ سڑک کی چڑھائی کسی طرح بھی پینتیس فٹ سے کم نہ تھی اور یہ کہ الیکٹرک کی لائٹس ابھی صرف سڑک کے ہر دو کناروں تک محدود تھی ہنوز وستی روشنی کی لائنیں ہی نہیں تھی اس لیے کناروں کی روشنی سڑک کے وستی حصے تک صرف اس قدر پہنچ رہی تھی کہ صرف نشیب و فراز نظر آسکے ہو سکتا ہے دن میں یہی سڑک کافی مصروف رہتی ہو شب کے گیارہ بچ چکے تھے ہر سو ویرانی ہی ویرانی مسلط تھی وین کی پوشتی سیٹوں پر مسلط پولیس کے تقریباً آٹھ جوان بیٹھے تھے یہ تعداد ان دو سارجنٹوں کے علاوہ تھی جو ڈرائونگ حد بندی کے ساتھ والی سیٹوں پر بیٹھے تھے وقت گزرتا رہا وین میں مکمل خاموشی چھائی رہی صرف وین کی مشین ہی کی آواز گونج لیے ہوئے تھی تیز رفتار وین سیاہ سڑک پر پھیلتی رہی اور ہواوں کے جھک کر زن زناہت مچاتے رہے انسپیکٹر طفیل کے چہرے پر زینی الجن کے آثار صاف طور پر محسوس کیے جا سکتے تھے اس کی سیاہ آنکھوں سے بھی سوچ کی پرچھائیاں حویدہ تھیں وین تیرتی رہی اور سنگے میل گزرتے رہے گزرتے رہے اور ہیڈ پوارٹر سڑک قریب ہوتی گئی سڑک کے دائیں بائیں فاصلے سے نو تامیر پولوں اور فیکٹریوں کا سلسلہ بہت ہی پرسرار لگ رہا تھا حالانکہ بیرونی ماحول کو چاند کی روپ اہلی روشنی اپنی آگوش میں سمیٹے ہوئے تھی تاہم سناٹے اور ویرانی نے ایک وحشت سی تاری کر رکھی تھی پھر ہیڈ پوارٹر والی سڑک بمشکل دو فرلانگ دور رہی تھی کہ اچانک انسپیکٹر طفیل بے قراری سے پہلو بدر کر رہ گیا ڈرائیور کی کیفیت اس سے مختلف نہ تھی بلکہ وہ غیر ارادی طور پر کراخ کر رہ گیا تھا اس کا چہرہ اور ماں تھا پسینے سے بھیگنے لگا تھا وجہ بھی معقول ہی تھی بس اچانک ہی سڑک پر تقریباً دو ہی فرلانگ کے فاصلے پر موڑ سے نکل کر یکے بعد دیگرے دو چار بھیڑیے نمودار ہوئے تھے ٹھیک اسی لمحے بھیڑیوں کے سروں پر اندازن آٹھ فٹ کی بلندی سے کئی بڑی بڑی اور سیاہ چمگادڑیں پرواز کرنے لگی تھی بیق وقت ویران محول بھیڑیوں کی بھیانک گرہتوں سے گونج اٹھا چمگادروں کی چیخوں نے وحشت اور دہشت کے جھنڈے گاڑ دیئے تھے ہواوں میں تیزی آگئی تھی اس قدر فاصلہ ہونے کے باوجود بھیڑیوں اور چمگادڑیں بلکل اس طرح واضح نظر آ رہے تھے جیسے چند قدم کے فاصلے پر ہوں گیر ارادی طور پر ڈرائیور کا پیر فل بریک پر دب گیا ٹائروں کی رگڑ سے ایک مکروخ چیخ سے گونجی اور بے ساختی میں انسپیکٹر تفیل کی پیشانی وینڈ شیلڈ سے ٹکرا گئی جبکہ پشتی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے سارجنٹ اور کانس ٹیبل بھی جھٹکا لگنے سے ایک دوسرے سے ٹکرا گئی کریح آواز میں چیختی ہوئی وین کئی فٹ تک گسرتے رہنے کے بعد ایک دم سے رک گئی ٹھیک اسی وقت سڑک کے دائیں بائیں سے لاتا دات کتوں کے رونے کی آوازیں گونج اٹھی ہارٹ سنبھالہ لیتے ہوئے تفیل نے چیختے لہجے میں کہا حالانکہ اپنے لہجے کا کھوکلاپن محسوس کیے بغیر نہ رہا تھا اون 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 کتوں کے رونے کی آوازیں ہر زیروح کے دل و دماغ پر ہتھوڑے سے برسانے لگی اپنے آفیسر کی آواز پر وین میں بیٹھے ہوئے مسلح پولیس کے جوان مستعید ضرور ہو گئے تھے اگر ان کے چہرے پر شدید خوف کے حسار مٹ نہ سکے ڈرائیور کی تو گھگگی بن چکی تھی وہ نہ تو ہوش میں ہی تھا اور نہ ہی بے ہوش تھا نیلگوں آسمان پر دمکتے ہوئے چاند پر سیاہ بدلیوں کا پردہ پڑ چکا تھا ہر سو تاریکی چھا گئی تھی ہواوں میں اس قدر تیزی تھی کی آندھی کا گمان ہو چلا تھا جہاں بے نگاہ اٹھتی بھیڑیے ہی بھیڑیے گراتے اور لپکتے نظر آتے بلندیوں پر پرواز کرتی ہوئی سیاہ چمگادڑوں میں بتد ریج اضافہ ہوتا جا رہا تھا بھرپور تاریکی کے باوجود بھیڑیوں کی شولہ بار آنکھیں اور لٹکتی ہوئی سرخ زبانیں رگوں میں لہو منجمد کیے دے رہی تھیں انسپیکٹر طفیل نے فکر مندانہ انداز میں ایک نظر ڈرائیور کو دیکھا دوسرے لمحے اس کا ریوالور والا ہاتھ بلند ہوا کھٹ سے ریوالور کا دستہ ڈرائیور کی کنپٹی پر پڑا اور ڈرائیور کراہے بغیر سیٹ پر لڑک گیا انتہائی نازک لمحات تھے گراتے ہوئے بھیڑیے وین سے بہت قریب ہو چلے تھے پرواز کرتی ہوئی سیاہ چمگادڑیں چنگھارتی ہوئی وین کے پشتی حصے میں داخل ہو جانا چاہتی تھی فائر تفین نے گرہت بھرے لہجے میں حکم دیا اور ڈرائیور کو جون تون سیٹ سے دھکیل کر برکی صورت سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اچانک ترتراہت کی آواز سے محیب فضاء گونج اٹھی وین میں بیٹھے ہوئے سپاہیوں نے سٹین گنوں کے موں کھول دیئے تھے یقیناً انہیں چمگادروں اور بھیڑیوں کی اصلیت کا علم نہ تھا ترتراہت کی آواز سے سٹین گنوں سے نکلنے والے شولے پلک چھپکنے کی دیر میں چمگادروں سے ٹکرا گئے ٹھیک اسی لمحے بیعک وقت دو بھیڑیوں نے سامنے کی جانب سے وینڈ شیلڈ پر چھلانگیں لگائی تھی اور ٹھیک اسی لمحے تفین نے مہارت اور ذہانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وین کو سٹارٹ کرتے ہی فل سپیڈ پر چھوڑ دیا تھا نتیجتن کئی چمگادریں روح کو لرزا دینے والی چنگانوں کی درمیان کلبازیاں کھاتی ہوئی زمین پر گری وین کی اچانک سٹارٹ ہو جانے سے دو کانسٹیبل اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکے اور لڑکھڑا کر وین سے گر گئے بیعک وقت کھٹاک کی زوردار آواز سے بھیڑیوں اور وین کے درمیان ٹکر ہو گئی بل ضرور بکیہ سپاہیوں نے اپنے ساتھیوں کو گرتے ہوئے دیکھ کر چیخ و پکار کی ہوگی مگر بھیڑیوں کی گرہتوں چمگادروں کی چنگھاروں اور کتوں کے رونے کی آوازوں کے درمیان توفیل تک ان کی چیخ و پکار نہ پہن سکی ہوگی توفیل نے دونوں آنکھیں موند لیں اور توفانی رفتار وین بھیڑیوں کے گول پر چڑھاتا چلا گیا الٹی کلبازیاں لگا کر وہ کار سے کئی فٹ دور کھڑا ہو گیا زندگی میں پہلی مرتبہ اس نے اپنے رگ و ریشے میں سرد لہریں سی دوڑتی ہوئی محسوس کی اس کی بیچی ہوئی آنکھیں کار ہی پر مرکوز تھیں اس نے دیکھا کہ ڈرائیونگ دور کھول کر وحشت اور بربریت کا شہکار کار سے نکلا اور عمران ہی کی جانب رخ کر کے کھڑا ہو گیا اف میرے معبود عمران کا فولادی سینہ لہار کی دھونکنی کی طرح چلنے لگا ناقابل جکین واقعے نے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں منقود کر دی مگر حقیقت کو جھٹلانا اس کے بس سے باہر تھا مکروح انسان جی ہاں وہ بظاہر انسان لگ رہا تھا مسکران رہا تھا انتہائی خوف ناک انداز میں اس کے چہرے پر جھوریوں کا جال سبی چاہ ہوا تھا اور آنکھوں سے انگاریں نکلتے محسوس ہو رہے تھے ہر سوٹ تاریکی بکھری ہوئی تھی چاند پر سیاہ بادل بدستور مسلط تھا اور عمران ہونک بنا مکروح انسان کو دیکھ رہا تھا یا ہا 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 دفتن شب کی سیاہ وستیں مکروح انسان کے کھوکلے کہہ کہے سے کام پٹھیں یوں محسوس ہوا جیسے کئی بھیڑیے لاؤڈ سپیکر پر گرانے لگے ہو دیکھتے ہی دیکھتے مکروح انسان کے نقوش ماند پڑتے گئے اور پڑتے گئے یہاں تک کہ بلکل ہی ماند پڑ گئے اب اس کی جگہ انسانی جسامت کا بنفسی والا صرف دھوان ہی نظر آنے لگا یا یوں کہیے کہ گوشت پوست کا انسان اب روشن دھویں کی مانند بن گیا تھا بمشکل چند لمحہ بعد اچانک ہفت رنگی بجلی کا ایک زور دار کڑاکہ ہوا یہ کڑاکہ روشن دھویں ہی سے ہوا تھا اس کے بعد عمران نے صرف اتنا ہی دیکھا کہ آنکھوں میں خیرگی پیدا کرنے والی بجلی آسمان کی سیاہ وستوں میں پرواز کرتی ہوئی پلک جھپکتے کی دیر میں ڈوب گئی ٹھیک اسی لمحے بڑی تیزی سے دورتا ہوا سیاہ بادل جنوبی سمت بڑھتا چلا گیا اور ٹھیک اسی لمحے عمران کی نگاہیں سڑک پر روشنی کے دو بڑھتے ہوئے حالوں پر جا پڑیں وہ ایک دم سے چونک پڑا بلکل اسی طرح جیسے گہری نیند سے بیدار ہوا ہو اسے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ روشنی کے دو حالے یقیناً کسی کار، ٹرک یا وین کے رہے ہوں گے اور ناممکن نہیں کہ وہ فیاض کے ماتحت ہوں یہ سب کچھ سوچنے کے باوجود اس نے اپنی جگہ سے حرکت نہیں کی اور پلکیں جھککائے بغیر قریب آنے والی روشنی کو دیکھنے لگا چند سوالات کرنے کے بعد جب تفیل کو یقین ہو گیا کہ ہم کلام حقیقت میں عمران ہے تو وہ ڈرائیونگ سیٹ والا دروازہ کھول کر نیچے اترا میں شرمندہ ہوں جناب سہکتے لہجے میں کہتے ہوئے وہ عمران کی قریب پہنچا عمران نے ایک ہی نظر میں وین اور پولیس پارٹی کا جائزہ لے لیا تھا اسے یقین ہو گیا کہ پولیس پارٹی بھی کسی حادثے سے دوچار ہوئی ہے ہائیں کیا جنس بدل گئی ہے تمہاری عمران کی صدا بہار فطرت عود کر آئی وہ دیکھ چکا تھا کہ اس کی موجودگی کو محسوس کر کے نہ صرف تفحل مطمئن ہو گیا تھا بلکہ پارٹی کے دیگر لوگ بھی اتمنان کی گہری سانسے لے رہے ہیں بدل جاتی جناب اگر مجھ سے اندازے کی ذرا سی گلتی ہو گئی ہوتی تو ہم سب کی جنس بدل جاتی تو فین نے لبوں پر پھیکی سی مسکراہت لاتے ہوئے کہا پھر تو واقعی بڑا لطفہ تھا مگر کیا کوئی خاص بات ہے جی ہاں کہتے ہوئے تو فین نے تمام واقعات عمران کو بتاتے ہوئے کہا پھر جیسے ہم ہیڈکوارٹر روڈ پر پہنچے اچانکی بیڑیوں کی گراتیں چمگادروں کی چنگھاریں اور کتوں کی رونے کی آوازیں بند ہو گئیں وین ڈرائیو کرتے ہوئے میں نے اطراف کا جائزہ لیا تو ماحول پر نہ ٹوٹنے والا جمود محسوس ہوا اس کے بعد میں نے ساتھیوں کی خیریت تریافت کی معلوم ہوا میرے دو ساتھی وین سے گر پڑے تھے فرترن سے میں نڈھال ہو گیا مگر پیچھے مرنا نامناسب سمجھتے ہوئے وین کی رفتار بدستور طفانی رکھی طفیل کی گفتگو سن کر عمران کا ذہن سن سنا گیا وہ طفانی رفتار سے فیاض کے متعلق سوچنے لگا کیپٹن صاحب کہیں نظر نہیں آ رہے طفیل نے اردگرد متلاشی نظریں ڈالتے ہوئے دریافت کیا اسے نید آبے تھی اس نے مجھ قربانی کے بکرے کو اکیلا ہی روانہ کر دیا عمران نے چہرے پر فکر کے کوئی اثار نہ لاتے ہوئے جواب دیا اس نے جان بھوچ کر اصل واقعات کو پردے میں رکھا طفیل کے متعلق تو اسے یقین تھا کہ وہ ایک نیڈر اور ذہین جوان ہے خدشہ تھا باقی لوگوں کے ڈر جانے کا اوہ تو اب کیا ارادہ ہے ملٹری ہیڈکوارٹر ہی چلتے ہیں تواقع تو نہیں کہ ڈاکٹر باہو کی لاش مل جائے گی تہم ذابطے کی کاروائی مکمل کرنا ہی پڑے گی بے فکرے لہجے میں عمران کار کی طرف بڑھ گیا اور عمران کی آواز میں الجا ہوا طفیل وین کی طرف بڑھا تھا پھر دس منٹ بعد عمران اور انسپیکٹر طفیل کیمپ کمانڈر کی شاندار آفیس میں بیٹھے ہوئے تھے عمران نے خود کو ایکس ٹو کا نمائندہ ہی ظاہر کیا تھا ترجم ہے آفیسر ابھی کوئی دس پندرہ منٹ قبل ہی تو مسٹر فیاز ڈاکٹر باہو کی لاش لے جا چکے ہیں کمانڈر نے سگار کا طویل دھوان اگلتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں جواب دیا اس کا جواب سن کر عمران یوں سر دھننے لگا جیسے کمانڈر نے راگ بھیرویں کا پہلا ٹیمپو سنایا ہو جبکہ طفیل کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں فیاز صاحب اس نے گہرے حیرت زدہ لہجے میں عمران کی جانب سوالیاں نظروں سے دیکھا بباپ ریپ میرا کوئی قصور نہیں ہے پیارے فیاز ہی نے چکما دیا ہے عمران نے سہم جانے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے جواب دیا پھر فوراں ہی کمانڈر کی جانب متوجہ ہو گیا آپ کے پاس لاش رسیب رسید تو ضرور ہوگی رسید کمانڈر چونکا نہیں تو ہمیں سیکرٹ سرویس کے چیف ایکس ٹو نے ایسی کوئی ہدایت نہیں دی تھی پھر یہ کہ کیپٹن فیاز ایک ذمہ دار اوفیسر ہیں عمران بڑی زور سے اقرار میں گردن ہی لانے لگا اس کے علاوہ کوئی خاص بات مم میرا مطلب ہے کوئی ایسی ہی بات جو آپ کی نظر میں قابل گور ہو عمران نے کمانڈر کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اپنے جملوں پر زور دیتے ہوئے دریافت کیا ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے لیے وہ بات اہمیت نہ رکھتی ہو جو میں بتانا چاہتا ہوں البتہ ہم فوجیوں کے لیے اہمیت رکھتی ہے کون نہیں جانتا کہ ملٹری ہیڈکوارٹر میں سیول افراد کی عام طور پر اور عورتوں کا خاص طور پر داخلہ ممنوع ہے اس کے باوجود میسٹر فیاز اپنی لیڈی سیکرٹری کے ہمراہ تھے کمانڈر کا جواب سن کر عمران کا ماتھا ٹھنکا تفیل بھی بے قراری سے پہلو بدلتا رہ گیا تو کیا لاش لینے صرف فیاز اور اس کے سیکرٹری آئے تھے عمران نے غیر فکر مندانہ لہجے میں پوچھا یہ الہدہ بات ہے کہ اس کی دل و دماغ پر آندھیاں سے چل رہی تھی جی ہاں ان کی سیکرٹری وکٹوریا گاری میں بیٹھی تھی فیاز خود کوچوان کے فرائز سر انجام دے رہے تھے ہم کیا آپ کے لیے یہ بات تاجب خیز نہیں ہے کہ ایک پولیس آفیسر لاش لینے کے لیے اپنی سیکرٹری کے ہمراہ پہنچے اور وہ بھی وکٹوریا گاری میں تاجب خیز بات تھی جب تو میں نے آپ کو بتائی کمانڈر نے خوشک لہجے میں جواب دیا غالبا نہیں بلکہ یقیناً عمران کے سوالات یا لہجہ برا لگا تھا کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ ڈاکٹر باہو کی لاش کے متعلق ایکس ٹو کی طرف سے آپ کو کیا ہدایات ملی تھی عمران کا غیر متوقع سوال سن کر پہلی مرتبہ کمانڈر کے چہرے پر ہوائیاں اڑتی محسوس ہوئیں انسپیکٹر توفیل بھی کمانڈر کی بدلتی کیفیت دے کر حیرت زیادہ رہ گیا مم میرا وقت بہت قیمتی ہے آفیسر آپ غیر ضروری سوالات کر کے میرا اور اپنا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں کمانڈر نے فوراں ہی اپنی پریشانی پر قابو پاتے ہوئے درشت لہجہ اختیار کر لیا عمران کے لبوں پر چڑانے والی مسکراہت بکھر گئی اس نے جیب سے چونگم کا پیکٹ نکالتے ہوئے بدستور سرد لہجے میں کہا مسٹر کمانڈر میں آپ کا وقت ضائع نہیں کر رہا ہوں بلکہ آپ کو آپ کی غیر ذمہ داری کا احساس دلا رہا ہوں کیا مطلب کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے لاش فیاز کے حوالے کر کے غلطی کی ہے نہیں اگر ایسا ہوتا تو میں اب تک ہیڈکوارٹر کی حدود سے بہت دور جا چکا ہوتا میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ڈاکٹر کی لاش فیاز کے سپورد کی ہی نہیں بے ساختہ کمانڈر ہنس دیا تو گویا ڈاکٹر کی لاش میں نے فیاز کے بھوت کے سپورد کی تھی فیاز کا بھوت تو نہیں البتہ صرف بھوت ضرور تھا تو فیال کا دل دھک سے ہو رہا اس کے خیال میں عمران غلط رائے کبھی پیش نہیں کر سکتا وہ تو اسی وقت سے شکوک میں مبتلا تھا جب وین پر بھیڑیوں اور چمگادروں نے حملہ کیا تھا مزید براہ عمران کے لبوں سے بھوت کا لفظ سن کر اسے یقین ہو گیا کہ اس مرتبہ پولیس کا مقابلہ انسانوں سے نہیں بلکہ کسی معفوق الفطرت مخلوق سے ہے اور فیام میں جنہیں بدروحیں بھی کہا جاتا ہے آپ مجھے خوف زدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مسٹر کمانڈر نے اپنے لہجے کو بھاری بناتے ہوئے کہا مگر اپنے لہجے کا پھوس پھوسا پن اس سے پوشیدہ نہ رہ سکا اچھی بات ہے ہم جا رہے ہیں اب ایکس ٹو ہی آپ سے سب کچھ دریافت کرے گا کہتے ہوئے عمران طفیل کو اشارہ کرتے ہوئے کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا وہ دیکھ چکا تھا کہ کداور پھیلی ہوئی جسامت کے سرخ و سفید کمانڈر کے چہرے پر ایک سے ایک رنگ آ کر گزر رہا تھا پلک جھپکتے کی دیر میں اس کی حالت مہینوں پرانے مریض کیسی ہو گئی تھی وہ ہاپنے لگا تھا تھکے ہوئے بہنسے کی طرح سنیے وہ کراحتے لہجے میں بولا عمران اور طفیل اس وقت تک خارجی دروازے تک پہنچ چکے تھے ان ہر سہ نفوس کے علاوہ آفیس میں کوئی تیسرا جاندر تھا ہی نہیں اس سے باہر البتہ چند مسلح فوجی موجود تھے وہ دونوں رک گئے طفیل قطعی خاموش تھا یا یوں کہنا مناسب ہے کہ حالات کی ستم زریفی نے اس کے لبوں پر مہر خاموشی سبت کر دی تھی برقص اس کے عمران مسکر آ رہا تھا فرمائیے میں ہر وقت نردوش ہوں عمران کی طاقت عود کرائی اور طفیل چونک کر عمران کی جانب متوجہ ہو گیا خود کمانڈر بھی کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں عمران کو دیکھنے لگا تھا آپ نے کیا جملہ ادا کیا عمران صاحب طفیل نے سرگوشیانہ لہجے میں پوچھا ہاں کیا میں نے کیا غلط کہہ دیا ہے ارے بھئی وہی الفاظ ادا کیے ہیں یعنی یعنی کسی کی بات گوھر سے سننا اوف تو آپ ہمتن گوش کہنا چاہتے تھے طفیل نے طویل سانس کے درمیان کہا پلیز عمران صاحب قریب آئیے میں آپ کو سب کچھ بتائے دیتا ہوں کمانڈر کی ساری شوخی ختم ہو گئی اور عمران اللو کی طرح دیدے نچاتا ہوا چونگم کو چلتا آگے بڑھ کر پھر سے کرسی پر بیٹھ گیا طفیل نے بھی اس کی تقلید کرنے میں کوئی سستی نہیں بڑھتی ان کے بیٹھ جانے کے بعد کمانڈر چن لمحے اکھڑی ہوئی سانسوں کو درست کرتا رہا جیب سے رومال نکال کر اس نے اپنے بھیگے ہوئے چہرے کو پہنچا اور پھر مسٹر فیاز اور اس سیکیٹری کے پہنچنے سے صرف پانچ منٹ قبل ڈاکٹر باہو کی لاش ہیڈکوارٹر پہنچائی گئی تھی لاش لانے والے ہیلیکاپٹر پر سوار تھے مگر ان کے چہرے سیاہ نکابوں میں ڈھکے ہوئے تھے انہوں نے بات کیے بغیر لاش کو ملحی کا کمرے میں ڈالا اور روانہ ہو گئی اس وقت بھی اس آفیس میں میں تنہا تھا ابھی میں نے لاش والا فائل دیکھا ہی تھا کہ باہر سے خوف زدہ چیخوں اور فوجیوں کے دوڑنے کی آوازیں سنیں میں فوراں ہی حقیقت حال جاننے کے لیے باہر نکلنا ہی چاہتا تھا کہ میجر سرفراز تھر تھراتا ہوا آفیس میں داخل ہوا یقین جانگی امران صاحب میجر سرفراز کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو چٹانوں کے سینے چاک کر دینے کا حوصلہ رکھتے ہیں مجھے یہ دیکھ کر بہت ہی تعجب ہوا کہ میجر کی آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھی اس کے چہرے کی تمام سرخی موت کیسی زردی میں بدلی ہوئی تھی وہ پسینے میں شرابور تھا اور اس کا جسم برابت کے تار کی طرح کام رہا تھا مختصر یہ کہ اسے ہر طرح کی دھارس بندانے کے بعد میں نے اصلیت دریافت کی اس نے بتایا کہ ایکسٹو کے ماتحد جو ہی لاش روم سے نکلے اس نے لاش روم میں نسوانی ہچکی کی آواز سنی پھر جیسے ہی ہیلی کافٹر بلند ہوا ویسے ہی میں نے لاش روم میں کسی عورت کے بہن کرنے کی آوازیں سنی ابھی میں حیرت و استعجاب کی گہرائی سے نکلا ہی نہیں تھا کہ اچانک لاش روم میں بنفسی رنگ کے دھوئے کو چکراتے دیکھا میرے دیکھتے ہی دیکھتے دھوئے انسانی خاکے میں بدلنے لگا بمشکل چند لمحوں بعد ایک حزین و جمیل عورت سفید کفن میں لپٹی ہوئی لاش کے سرحانے کھڑی نظر آئی اس کے بیان کے مطابق عورت حسین فطرت کا شکار تھی وہ جس قدر حسین تھی اس سے کہیں بڑھ کر اس کی آنکھیں بھیانک تھی اس نے صرف ایک نظر لاش پر ڈالی دوسرے لمحے اس کے چہرے کے جازب نکوش بگڑتے چلے گئے پلک جھپکتے کی دیر میں وہ عورت سے چڑیل بن گئی اور اپنا بھیانک جبڑا پھیلا کر مو سے باہر نکلتے ہوئے دو لمبے اور چمکدار دانتوں کو کٹ کٹا کر میری جانپ لپکی اور میں چیختہ ہوا لاش روم سے باہر آ گیا اتنا بتانے کے بعد میجر بے ہوش ہو کر گر پڑا میں نے اسے فوجیوں کی مدد سے ہنگامی وارڈ میں پہنچا دیا ٹھیک اسی لمحے ایک فوجی نے اطلاع دی کہ میں حکمہ خفیہ کا آفیسر کیپٹن فیاز لاش لینے پہنچ گیا ہے آپ یقین کیجئے عمران صاحب حالات کی پیچیدگی نے مجھے کچھ اس طرح سہرزدہ کر دیا تھا کہ میں یہ بھی سوچ نہ سکا کہ فیاز کو وکٹوریا گاڑی اندر تک لانے کی کس نے اجازت دی پھر یہ کہ مین گیٹ پر موجود گارڈ نے مجھے کیوں اطلاع نہیں دی میرے سر پر تو بس یہی دھنسوار تھی کہ ڈاکٹر باہو کی منحوس لاش کسی طرح یہاں سے چلی جائے بہرحال میں نے جب لاش اٹھوا کر گاڑی میں رکھوائی تو اس وقت میری نظر فیاز کی لیڈی سیکیٹری پر پڑی وہ شبخابی کا لباس پہنے ہوئے تھی مم مگر کمانڈر جملہ مکمل کیے بغیر کرہنے لگا آپ کا جملہ ابھی تشنا ہے آفیسر عمران نے اس کی ڈھارس بندوائی وہ وہ زندہ مردہ تھی کمانڈر نے وہ مشکل جملہ مکمل کیا اور وحشت خیز نظروں سے آفیس کا جائزہ لیتے ہوئے تھر تھر کامپنے لگا عمران کی کیفیت تو جو ہونی تھی وہ تھی مگر انسپیکٹر تو فیل پتھر کا بت بن چکا تھا اس یقین کی وجہ عمران نے سوال کیا اتفاقا میرا ہاتھ اس کے برہنہ بازو سے ٹکرا گیا تھا اس کا احساس ہوتے ہی میں نے اپنے جسم میں چونٹیاں سی محسوس کی تھی اس کا جسم برف کی طرح سرد تھا پھر جو ہی میں نے اس کی طرف دیکھا وہ مسکرہ دی مسکرانے سے اس کے جبڑے دائیں بائیں پھیل گئے اور اوپر کے دو لمبے چمکدار قدرے مڑے ہوئے دانت واضح ہو گئے اچھا ہوا کہ تمام فوجی گاڑی سے دور تھے میں گھبرا کر پیچھے ہٹا تو فیاض سے میری ٹکر ہو گئی وہ وہ چٹان کی طرح سخت تھا اور اس کے موں سے سڑے ہوئے گوشت اور لہو کی بدبو نکل رہی تھی یہیں پر میری اکل خبت ہو کر رہ گئی پھر مجھے احساس ہی نہ ہوا کہ گاڑی کب روانہ ہوئی بعد میں حیرت انگیز واقعہ یہ ہوا کہ گاڑی کو نہ تو کسی نے اندر آتے دیکھا تھا اور نہ ہی باہر نکلتے آپ نے پولیس پارٹی کو صبح تک ہیڈ کوارٹر ہی میں رہنے کا حکم کیوں دیا جناب طویل خاموشی کے بعد انسپیکٹر طفیل نے سوال کیا وہ امران کے ہمرافیاز ہی کی گاڑی میں بیٹھا تھا ان کی کار ملٹری ہیڈ کوارٹر کی حدود سے نکل کر دور آ چکی تھی شہر کی گنجان عبادی میں داخل ہونے کے لیے انہیں ساتھ میل مسافت تیہ کرنا تھی امران نے کار کی رفتار درمیانہ ہی رکھی تھی ویرانے اور سنسانے میں خوفناک حد تک اضافہ ہو چکا تھا شب کا ایک بچ چکا تھا ماہِ تابان بھی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ زوالیت پا رہا تھا سڑک تھی کہ شیطان کی آنٹ کی طرح پھیلتی ہی چلی جا رہی تھی میدانی ہوائیں بھی خاموش مگر کار کی رفتار ہواوں کو کھوکلا کر رہی تھی امران خاموش تھا وہ کار کی ہیڈ لائٹس میں سڑک کا دور تک جائزہ لے رہا تھا اس کی خاموشی سے ظاہر تھا وہ ذہنی طور پر بہت ہی الجا ہوا ہے ممکن ہے کہ وہ آخر تک خاموش ہی رہتا مگر تفیل کے مخاطب کرنے پر اس کی سوچ کا سلسلہ ٹوٹ گیا احمق جو ہوں پیارے اب سوچ رہا ہوں کہ میں نے ایسا کر کے واقعی گلتی کی ہے امران کا جواب سن کر تفیل بے قراری سے پہلو بدل کر رہ گیا اس کے خیال میں امران کو اس کا مخاطب کرنا برا لگا تھا کیوں پیارے خاموش کیوں ہو گئے امران نے اسے چمکارا کہ کچھ نہیں شاید آپ ناراض ہو گئے ہیں نہیں تو بھلا ناراضگی کی کیا بات ہو سکتی ہے کہتے ہوئے امران چند لمحے خاموش رہا اس کے بعد کہنا شروع کیا تمہارے سبھی ساتھی بہت خوف زدہ تھے اس کے علاوہ مجھے شبہ تھا کہ واپسی میں بھی کوئی شیطانی حادثہ پیش نہ آ جائے محض اس لیے میں نے ہیڈکوارٹر میں ہی رہنے دیا مگر اب سوچ رہا ہوں کہ انہیں ساتھ لانا ہی بہتر تھا چند لمحے بعد ہم اسی مقام پر پہنچ رہے جہاں تمہاری وین کا حادثہ ہو رہا تھا مجھے یقین ہے کہ تمہارے دونوں ساتھی جو وین سے گر گئے تھے ہمیشہ کے لیے تم سے بچھڑ گئے ہوں گے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جناب دس سوال کرو پیارے عمران نے فراخ دلی سے جواب دیا جب فیاض صاحب آپ کے ہمراہ نہیں آئے تو پھر آپ کی کار آپ تک کیسے پہنچی فیاض میرے ہمراہ ہی تھا پیارے کیا تو پھر وہ کہاں گئے تفیل پر حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا یہ تو اب گھر چل کر ہی معلوم ہو سکے گا عمران نے گول مول جواب دیا اور تفیل کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں عمران کو دیکھتا رہ گیا پھر گفتگو آگے نہ بڑھ سکی وہ جلد ہی اس مقام پر پہنچ گئے جہاں وین پر دریندوں نے حملہ کیا تھا عمران کی نظریں کار کی روشنی کے آہاتے میں نظر آنے والی دو لاشوں پر جمع ہوئی تھیں جبکہ تفیل پر سکتا سہتاری تھا اسے علم ہی نہ ہو سکا کہ عمران کب کار روک کر لاشوں کی جانب بڑھ گیا ہے برعکس اس کے عمران دونوں لاشوں پر جھکا ہوا تھا اس کے ذہن پر ہتھوڑے برس رہے تھے اور دل میں آندھیاں سی چل رہی تھی کیونکہ دونوں لاشیں صرف ہڑیوں کے دھانچے میں بدلی ہوئی تھی دو سٹین گنے لاشوں کے ذرا فاصلے پر پڑی تھی اور سڑک پر جا بجا خون ہی خون بکھرا ہوا تھا پھر جیب سے پینسل ٹارش نکال کر عمران نے خون کے دھبوں پر روشنی ڈالی تو بری طرح چونگ پڑا اس لیے کہ جہاں بھی خون نظر آیا وہاں ایسے نشانات ملے جیسے درندوں نے بڑی رغبت سے خون چاٹا ہو لاشوں کے جسم کا تمام گوشت ادھڑا ہوا تھا وردیوں کے چیتھڑے بکھرے ہوئے تھے مگر ہزار تلاش کے باوجود دور دور تک کوئی ایسا نشان نہ مل سکا جو بھیڑیوں وغیرہ کی یلغار کی ذراسی نشان دہی بھی کر سکے عمران جب دانش منزل پہنچا تو شب کے تین بجنے والے تھے وہ نڈھال ہو کر سوفے پر گرسا گیا اسے اس قدر فکر مند اور ارداس دیکھ کر بلیک زیرو بے قرار ہو گیا آپ بہت فکر مند نظر آ رہے ہیں جناب بلیک زیرو نے پیالی میں کافی انڈیلتے ہوئے دریافت کیا یہ تو ابتدا ہے برخوردار ڈاکٹر باہو کی لاش زرینہ اور اس کا خالق حاصل کر چکے ہیں زرینہ بلیک زیرو کا ذہن سنسنا گیا مگر کیسے ممکن ہے جناب وہ بمشکل کہہ پایا میں تمہیں شروع سے واقعات بتاتا ہوں ڈاکٹر باہو کی لاش میں نے رانا پیلس میں ڈاکٹروں کی سٹڈی میں چھوڑی تھی اور سمیترہ سے استعداء کی تھی کہ وہ رانا پیلس ہی میں رہے یہاں میں تمہیں یہ بتاتا چلوں کہ سمیترہ کچھ لافانی قوتوں کی مالک ہو چکی ہے میں نے ڈاکٹر ماؤزنگ کیس میں اس کی لا محدود قوتوں کا جائزہ لیا ہے یہ تو اچھا ہوا کہ وہ اپنا ماضی بھول کر خان کے دیو پیکر ملازم لا ماہی کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے ورنہ سمیترہ کو روکنا ہمارے لیے ناممکن نہیں تو دشوار ضرور ہو جاتا سمیترہ کو میں نے رانا پیلس میں اس لیے رکھا کہ سردار اورف ڈاکٹر باہو کی لاش سوالیا نشان کی طرح میرے ذہن میں چوب رہی تھی جیسا کہ تین روز کی سٹڈی سے ظاہر ہو چکا تھا کہ ڈاکٹر باہو کی لاش کے گرد کوئی نظر نہ آنے والی ہستی مسلسل چکراتی رہی ہے خود سمیترہ نے بھی اس کی تصدیق کر دی تھی کہ ڈاکٹر باہو مردہ ہونے کے باوجود زندہ ہے اور یہ کہ اس کی لاش کے گرد منڈلانے والی ہستی کسی عورت کی بدروح ہے چند مرتبہ تو ایسا بھی ہوا کہ ڈاکٹر باہو کی لاش خود بخود سٹریچر سے بلند ہو جاتی آپریشن روم میں تیرتی رہتی مگر چونکہ خراج کا بظاہر کوئی راستہ نہ تھا اس لیے لاش غائب نہ ہو سکی پھر یہ کہ سمیترہ کی مقناطی سی قوت بھی لاش کو مسلسل کابو میں لیے رہی تھی مجھے شبہ ہی نہیں بلکہ یقین تھا کہ زرینہ کی زندہ لاش کسی نہ کسی طرح رانہ پیلس کے ڈارک روم میں داخل تو ہو چکی ہے مگر نکل نہیں سکی تھی مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں کوئی خوفناک حادثہ پیش نہ آ جائے اس لیے میں نے فوراں ہی فیاض کو اپنے فلیٹ سے باحثیت ایکس ٹو حکم دیا کہ وہ ملٹری ہیڈکوارٹر پہنچ کر ڈاکٹر کی لاش کو اپنے قبضے میں لے لے ایسا میں نے یہ دیکھنے کیلئے کیا تھا کہ اگر واقعی ہمارا صاحب کا بد روحوں سے پڑا ہے تو وہ سامنے آ جائیں اس طرح میں زرینہ کی لاش میں زندگی ڈالنے والی شخصیت سے بھی روشناس ہونا چاہتا تھا عمران ایک لمحے کیلئے خاموش ہوا تو بلیک زیرو نے فوراں ہی سوال کر دیا تو کہ زرینہ کو زندگی دینے والا ڈاکٹر باہو کے علاوہ کوئی اور شخص تھا بے سبری نہیں برخوردار میں خود تمہیں ہر بات بتانا چاہتا ہوں کہ زرینہ کو زندگی دینے والا ڈاکٹر باہو ہی تھا مگر خود ڈاکٹر باہو جیسی خوفناک شخصیت کے زیرے اثر تھا اگر ایسا نہ ہوتا تو قلعہ پندار اور زرینہ کی لاش بند صندوق سے غائب نہ ہوتی اور یقیناً اسے غائب کیا گیا تھا اور جس نے بھی غائب کیا وہ نہ صرف ڈاکٹر باہو کا آقا تھا بلکہ اسے روحانی قوتوں بھر بھی عبور حاصل ہے یہی دیکھنے کے لیے میں نے فوراں ہی بل ترتیب ڈاکٹر چنگیزی پروفیسر شیرازی شاہ نواز والٹن ڈیوزا شیروانی رگونات اور فیروز بڑھنی کو بزریہ فون اطلاع دیتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر باہو کی لاش ملٹری ہیڈکوارٹر سے حاصل کرنے کے بعد محکمہ خفیہ کے آفیسر فیاس پروفیسر چنگیزی کی کوٹھی پر پہنچے گا تمام سائنس دانوں کو چاہیے کہ وہ لاش کی سٹڈی کریں تمام سائنس دانوں سے مراد صرف وہ شخصیتیں ہیں جو مردے کو زندہ کرنے کے تجربات میں مصروف تھے ان سائنس دانوں کی فہرست میں پروفیسر چنگیزی نمبر دوم پروفیسر شرازی اور سوم شیروانی اس شبے کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہر ساح نفوس کی جسامت ڈاکٹر باہو کیسی ہے اور یہ کہ تینوں ہی خوفناک شخصیتیں ہیں تم اگر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھو گے تو غیر شعوری طور پر تمہارا ذہن سن ہو جائے گا جسم میں سرسراہت سی محسوس ہوگی اور چھٹی حص پر خطرے کا سائرن بجنے لگے گا حالانکہ اس میں سے ہر ایک کی مسلسل نگرانی بھی کرتا رہا ہوں مگر اب تک اپنے شبے کو یقین کا جامع نہیں پہنا سکا اب مجھے صرف خاور کی رپورٹ کا انتظار ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مجرموں کی فہرست میں ایک اور نام کا اضافہ ہو جائے ہاں تو میں نے فیاض کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی میں کوٹھی پہنچا بھی نہ تھا کہ راستے میں اس نے مجھے پکڑ لیا لہٰذا میں کسی شبے میں مبتلا ہوئے بغیر اس کی گاڑی میں بیٹھ گیا اس طرح مجھے سمیترہ سے گفتگو کرنے کا موقع بھی نہ مل سکا حالانکہ سمیترہ کو میں نے پہلے ہی میسیس فیاض کی حفاظت کے خیال سے روانہ کر دیا تھا بہرحال فیاض کے برابر والی سیٹ پر بیٹھتے ہی مجھے فوری طور پر احساس ہو گیا کہ فیاض کی روپ میں کوئی ایسی شخصیت سٹیرنگ پر بیٹھی ہے جو یا تو ویمپائر ہے یا پھر روحانی علوم کی ماہر تاہم میں نے اپنے ذہن کو خالی چھوڑ دیا اور اوٹ پٹانگ باتیں سوچنے لگا مگر میں نے محسوس کر لیا تھا کہ فیاض کے روپ میں بیٹھی ہوئی پوری سرار ہستی میرا ذہن پڑھنے میں مصروف ہے اس کے بعد مسلسل حادثات پیش آتے گئے کہتے ہوئے امران تمام گزرے ہوئے واقعات بڑی تفصیل سے بلیک زیرو کو بتاتا گیا انسپیکٹر دفیل کو اس کے گھر چھوڑنے کے بعد میں سیدھا فیاض کی کوٹھی پر پہنچا میسیز فیاض سوئی ہوئی تھی اور سمیترا پائیں باغ میں ٹہل رہی تھی اس نے مجھے دیکھتے ہی ایک حیرت انگیز بات بتائی اس نے بتایا کہ فیاض کی کوٹھی میں ایک ایسی شخصیت موجود تھی جو لا محدود روحانی قوتیں رکھتی تھی اس نے بتایا کہ فیاض گراج میں مقیت تھا اس پر مسنوئی نین تاری تھی جسے سمیترا نے فوراں ہی توڑ کر بے فکری کی نین سلا دیا تھا اگر وہ ایسا نہ کرتی تو فیاض کا دماغ پھٹ جاتا اور موت واقعہ ہو جاتی سمیترا کو صبح تک وہیں رہنے کی ہدایت دے کر میں دانش منزل کے لیے روانہ ہوا راستے میں مجھے جولیانا تنویر اور صفدر کی رپورٹیں ملی انہوں نے بتایا کہ پروفیسر چنگیزی پروفیسر شیرازی اور ڈاکٹر شیروانی اپنی اپنی تجربہ گاہ میں ہونے کے باوجود ایک ایک گھنٹے تک تجربہ گاہ سے باہر تھے عمران کے خاموش ہوتے ہی بلیک زیرو نے ایک گہری سانس کھینچی اور چند لمحے کچھ سوچتے رہنے کے بعد عمران سے کہا آپ کے بیان سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ڈاکٹر باہو اپنے ساتھیوں کے درمیان پہن چکا ہے یعنی اس کی ساتھی شیطانی قوتیں اسے آزاد کرا چکی ہیں ہاں اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ڈاکٹر باہو کی لاش لے جانے میں ایک بدروح اور ایک ماہرے روحانی علوم کا ہاتھ ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ مجرم پروفیسر چنگیزی پروفیسر شیرازی اور ڈاکٹر شیروانی میں سے کوئی ہے عمران نے پر سوچ لہجے میں جواب دیا لیکن آپ جو تھے جس شخص پر بھی تو شبہ کر رہے ہیں بلیک زیرو نے جراح کی ہاں ہاں وہ چوتھا شخص ڈاکٹر ڈیووزا ہے عمران یہی تک کہنے پایا تھا کہ اچانک اس کی کلائی پر بندہ ہوا وچ رانس میٹر بیدار ہو گیا اس نے فوراں ہی چابی راڈ کھینچ کر فریقونسی سیٹ کی اور یس ایکس ٹو دس اینڈ آور گوڈ نائٹ سر خوابر بول رہا ہوں آور نائٹ رپورٹ آور سر ڈاکٹر ڈیوزا دس بجے تک بہت ہی فکر مند تھا مگر بارہ بجتے ہی وہ مسررت کی زیادتی سے ناشنے لگا تھا جیسے اسے کوئی اچانک ہی عظیم خزانہ مل گیا ہو آور کیا تم نے اسے قریب سے چیک کیا تھا آور نہیں جناب میں تو اس کی کوٹھی کے قریب بھی جانے کی ہمت نہ کر پایا یہ سب کچھ میں نے پروفیسر عارف کے نو اجاد کیمرے سے دیکھا اور سنا تھا ڈاکٹر ڈیوزا پر بے خودی کا عالم چھایا ہوا تھا اور وہ بار بار ایک ہی جملہ ادا کر رہا تھا تم آ گئے میرے دوست خوش آمدید میں نے تمہاری آزادی کے لیے بہت تکلیفیں اٹھائیں خوش ہوں کہ تم آزاد ہو گئے تمہاری محبوبہ تمہیں مبارک اب میری باری ہے میں میں تم سے مسررتیں حاصل کروں گا آور خابر کی رپورٹ کے ساتھ عمران کی آنکھوں میں غیر مرائی چمک پیدا ہو گئی تھی اس کا چہرہ بھیانک سے بھیانک تر ہوتا گیا اور بلیک زیرو عمران کے بھیانک روپ کو دیکھتے ہی بے جان سا ہو گیا آرام کرو خابر آور اینڈ آل عمران نے سلسلہ منقطع کر دیا پھر گرراہت بھری آواز میں بلیک زیرو کو خصوصی ہدایت دینے لگا سارے شہر پر شہری خموشہ کا اصا منظر چھایا ہوا تھا نصف شب گزرنے والی تھی چاند پر بھی بڑی حد تک زوال آ چکا تھا ہر جاندار ہر زیروح مہوی خواب تھا ہو سکتا ہے شہر کے نائٹ کلاب اور بڑے بڑے ہوتل بے فکروں سے بھرے ہوئے ہوں مگر عمران کی سیاہ کرسلر جس سڑک سے بھی گزرتی وہاں ایک خو کا عالم چھایا ہوا تھا موسن بھی خوشک تھا اور ہوا بھی بلکل ہی ساکت تھی لیکن اکتوبر کی آخری تاریخیں ہونے کی وجہ سے گرمی بھرائے نام بھی نہیں تھی بستیوں اور گلیوں میں ادھم بچانے والے کتے کہیں نہ کہیں دبکے پڑے تھے سیاہ کرسلر سائے کی مانند شاہرہ احمد کو عبور کر کے کینگ لین کے آسیبی علاقے میں داخل ہو چکی تھی عمران کی ہونٹو کی گردش سے ظاہر تھا کہ وہ چونگم کچل رہا تھا مگر اس کے چہرے پر چھائی ہوئی چٹانو کیسی خاموشی سے ظاہر تھا کہ وہ بہت کچھ سوچ رہا ہے بلیک زیرو کو ضروری ہدایت دے کر دانش منزل سے نکلے ہوئے اسے دس منٹ گزر چکے تھے زائیں زائیں کی ہلکی آواز سے تیرتی ہوئی کرسلر کینگ لین کا تیسرا چورہہ عبور کر کے نادر شاہ درانی سٹریٹ میں داخل ہو گئی یہاں ہر جانب پختہ عمران کا سلسلہ تھا بلڈنگیں ریسٹوران اور چھوٹے بڑے بنگلوں کے علاوہ جھگی تو درکنار کچھا مکان بھی نظر نہ آیا اسٹریٹ میں داخل ہوتے ہی عمران نے کرسلر کی رفتار کم کر دی وہ ہیڈ لائٹس میں دور تک کا اجائزہ لینے میں مصروف تھا جدید کار کے مشین کی باریک آواز اچھی خاصی گونج لیے ہوئے تھی دائیں بائیں کہیں کہیں چند آوارہ کتے بھی نظر آتے جو کار کی آواز پر ایک لمحے کے لیے گردن اٹھاتے اور پھر بھونکے بغیر سمٹ جاتے اسٹریٹ تاریخ بھی نہ تھی لیکن روشنی کی باریک گرد کی تہوں نے جو پردہ سا ہائل کر دیا تھا وہ متاثر کن تھا پھر سیاہ کرسلر دائیں جانب کی ایک گندی ویران اور تاریخ گلی میں پہنچ کر رک گئی عمران کار سے اترا اور گھوم کر ڈگی کھول کر اس میں سے ایک چھوٹا سا اٹیچی نکالا ایسا کرتے وقت اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں اپنے اتراف کا بغور جائزہ لے رہی تھیں چند ہی لمحوں بعد عمران سر سے پیر تک سیاہ لباس میں ملبوس تھا اس نے اپنے کپڑے ڈگی میں ڈال دیے اور اٹیچی رکھنے کے بعد ڈگی لوک کر کے دبے قدموں مگر انتہائی تیزی سے سیدھا ہی بڑھتا چلا گیا گلی کے اختتام پر پہنچ کر اس نے اتراف کا ایک تائرانہ جائزہ لیا اتراف میں کیا تھا جو اسے نظر آتا ویرانی ہی ویرانی سناٹا ہی سناٹا بکھرا ہوا تھا اس کے باوجود عمران نے سڑک کو انتہائی تیزی اور احتیاط سے پار کیا اب وہ چھوٹے بڑے بنگلوں کے تاریخ حصوں میں تاریخی کا جزہ بنا ہوا چل رہا تھا وہ ہر ممکن احتیاط کا مظاہرہ کرتے ہوئے بنگلے کے پشتی حصے کا استعمال کر رہا تھا شاید اس لیے کہ سامنے کے حصوں میں چوکیدار وغیرہ کا خدشہ ہوگا تقریباً اٹھارہ چھوٹے بڑے بنگلے عبور کرنے کے بعد وہ ڈاکٹر ڈیوزا کے وسیعوں عریض اور سرسبز بنگلے کی پشتی گلی میں پہنچ گیا ملٹی ہیڈکوارٹر کا ذرہ ذرہ محیب سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا تاریخی بھی اس قدر گہری تھی کہ ہول سا آنے لگا ہوا ساکت تھی اور تمام بیرکوں میں قبرستان کیسی حد تک ویرانی چھائی ہوئی تھی صرف آفیس حدود میں ایک جگہ روشنی نظر آ رہی تھی کیونکہ آفیس روم کی کھڑکیوں اور دروازوں پر سفید شیشے لگے ہوئے تھے لہٰذا اندرونی جانب کی روشنی شیشوں سے چھن کر باہر کھڑے ہوئے چند محافظوں کو اجاگر کیے ہوئے تھی چاند کی روشنی تو ویسے ہی سمٹ چکی تھی ملٹری کا کبھی ہیکل کمانڈر میز پر سلیکے سے رکھے ہوئے فائلوں پر ایک اچھٹی سی نظر ڈال کر اور اپنی پی کیپ اٹھا کر اٹھ کھڑا ہوا ایک لمحے بعد وہ کمرے کی لائٹ آف کر کے جوں ہی آفیس سے باہر نکلا مسلح محافظوں کی ایڈیاں بج اٹھیں ان کے ہاتھ پیشانیوں کی طرف اٹھ گئے کمانڈر انہیں سر کے خفیف سے اشارے سے سلام کا جواب دیتا ہوا سیاہ حیولے کی طرح بیرکوں کی جانب کافی گونج لیے ہوئے تھی بڑھتے بڑھتے وہ بیرکوں کے درمیان پہنچ گیا یہاں بڑھ تاریکی کا یہ عالم تھا کہ اگر اس کے قدموں کی آواز نہ گونج رہی ہوتی تو قطعی محسوس نہ ہوتا کہ کوئی بڑھ رہا ہے وہ بڑھتا رہا کبھی دائیں اور کبھی بائیں گھومتا رہا اور عرضی جانوروں کی آوازیں اس کی آساب پر ضرب لگاتی رہیں وہ جون جون بیرکوں سے دور ہوتا گیا تو تو اس کی رفتار میں اور دل کی دھڑکنوں میں اضافہ ہوتا گیا اس کی سانس خود بخود وزنی ہوتی گئی اور اس کے ذہن پر نامعلوم سا بوجھ پڑتا گیا چند گھنٹے قبل کے واقعات اس کے تاریخ ذہن پر روشن شبیح بن کر رکس کرنے لگے میجر سرفراز کا بیان اور اس کی کیفیت اسے یاد آتی گئی ڈاکٹر باہو کی لاش فیاض اور اس کی سیکرٹری کا بھیانک روپ اس کے دل و دماغ پر کچوکے سے لگاتا رہا ان مختلف نفسیاتی وجوہ نے اسے مکمل طور پر خوف و دہشت کے آگوش میں دھکیل دیا تھا تہم اس کی رفتار میں کمی نہ ہوئی بیرکس اب کافی پشت پر رہ چکی تھیں درمیان میں وہ سرسبز مقام آنے والا تھا جہاں میلٹری کے نوجوان اور افسران گھنٹوں بیٹھے خوشدپیاں کرتے رہتے تھے اس چھوٹی تفریقہ کے بعد کوئی نصف فرلانگ کے فاصلے پر افسران کی آلی شان بیرکے تھیں وہاں بھی پہرے دار موجود تھے مگر زیادہ سے زیادہ شب کے دو بجے ہی وہ بھی نیند کی آگوش میں پہن جاتے تھے ویسے بھی ان پر کوئی سختی اس لیے نہیں کی جاتی تھی کہ پہرے کی سختی سے افسران کو کوئی فائدہ نہیں پہن سکتا تھا دفتن کمانڈر چلتے چلتے چون پڑا تاریکی کے باوجود اس کی پھیلی ہوئی آنکھیں اور کھلا ہوا مو صاف طور پر دیکھا جا سکتا تھا وہ ٹھٹک کر روک گیا اور خوف زدہ ہیرن کی طرح چاروں طرف تک نے لگا لیکن ہر سو تاریکی کا راز تھا سناٹے کی حکمرانی تھی کوئی بھی تو غیر معمولی شے نظر نہ آئی میں بھی کس قدر بزدل ہوں وہ سر جھٹک کر خود بخود بڑھ بڑھایا اور مزید تیز رفتاری سے درمیانی فاصلہ عبور کر کے سرسبز تفریق گاہ میں پہنچ گیا دھک 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 اس کا دل بڑی تیزی سے دھڑک رہا تھا فرت خوف سے سردی کا احساس بڑھنے لگا اس نے اپنے جسم میں کپ کپی سی بھی محسوس کی اور جسم سے تھنڈے پسینے کے کترات بھی نکلتے محسوس کیے پیارے کمانڈر اچانک کمانڈر کے لبوں سے ایک راہ نکلی وہ اس طرح اچھل کر پلٹا جیسے نادانستگی میں آگ پر پیر پڑ گئے ہوں اس نے گھبرا کر اپنی پوچھتی جانب اور پھر دائیں بائیں دیکھا بلکل ہی غیر ارادی طور پر اس کا دائیں ہاتھ ہولسٹر پر جم چکا تھا جس میں سائلینسر چڑھا خوفناک ریوالور موجود تھا چونکہ اس مرتبہ آواز بہت ہی واضح اور قریب سے سنائی دی تھی اس لیے وہ نہ اسے اپنا وہم سمجھ سکا اور نہ ہی خوف کی اثرات آواز نسوانی ہی تھی اور اس قدر مترنم کہ ایک لمحے کے لیے اس کا ذہن کیفو سرور میں ڈوب گیا کون ہے سامنے آؤ اس نے جی کڑا کر کے درشت لہجہ اختیار کیا یقیناً اسے اپنی بزدلی پر تاؤ آ گیا تھا زندگی کا ماضی آگ اور خون کے درمیان گزرنے کے باوجود اسے اپنی بزدلی نے شرمندہ کر دیا تھا سناٹا پرحول سناٹا تاریکی محیب تاریکی زمین و آسمان ایک ہی رنگ میں سمٹے ہوئے نظر آئے اگر آسمان میں دمکتے ہوئے ستارے نہ ہوتے تو زمین اور آسمان میں فرق محسوس ہی نہ ہوتا پرحول سناٹے میں اس کی آواز گونج اٹھی اور حیبتناک تاریکیوں میں ڈوب گئی اس نے ریوالور نکال لیا اور اپنی پکار کا کوئی جواب نہ پا کر ذہن سینکڑو من وزن لیے قدم اٹھا دیے مگر تیسرا قدم اٹھاتے ہی پھرکی کی طرح گھومیں بغیر نہ رہا ساتھ ہی اس کے لبوں سے انتہائی خوف زدہ کراہ نکلی پھرکی کی طرح گھومنے سے دونوں ٹانگوں میں آنکڑا پڑ گیا اور وہ ایک زوردار دھماکے سے سبز زمین پر آ گرا تیسرا قدم اٹھاتے ہی اس نے محسوس کیا کہ کوئی نظر نہ آنے والی قوت اس سے ٹکرانے والی ہے یہی احساس تھا کہ ٹکر سے بچنے کے لیے وہ غیر ارادی طور پر گھوما تھا لیکن زمین پر گرتے ہی صرف ایک احساس اس کے ذہن پر منجمد ہو کر رہ گیا تھا اس نے ہوا کا انتہائی سرد جھوکا اپنے جسم سے ٹکراتا محسوس کیا تھا اس کے علاوہ اس کے دل و دماغ سے ہر قسم کا احساس ہوا ہو چکا تھا جینگروں کی سیٹیاں ذہن پر زناہر سی تاری کر چکی تھی پرندوں کی خوابناک آوازیں دل پر وسوسوں کا طوفان بڑپا کر چکی تھی اور قبر کیسی تاریخی نے وادی ظلمات کا نقشہ سا کھینچ دیا تھا مگر ان تمام کیفیات کا وہ عادی تھا اس لیے اس ماحول نے ماحول کی پور سراریت نے اسے ایک لمحے سے زیادہ متاثر نہ کیا ایک کونے سے دوسرے کونے تک اس نے حد بندی دیوار کا مغور جائزہ لیا دیوار کی بلندی کسی طرح بھی آٹھ فٹ سے کم نہ تھی پھر یہ کہ دیوار کی بلند سطح پر تقریباً آٹھ ہی فٹ بلند فلادی تاروں کا جال تھا گویا اس طرح حد بندی دیوار سولہ فٹ بلند ہو چکی تھی وہ دیوار سے پیچ ٹیک کر سوچ میں ڈوب گیا گھور تاریکی میں صرف اس کی چمکدار آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں جو سیاہ نکاب کے دو سراخوں سے جھانک رہی تھیں اس کا ذہن بڑی تیز رفتاری سے سوچتا رہا اس کے خیال میں سولہ فٹ کی بلندی کو پار کر لینا اس کے لیے مشکل نہ تھا اگر فلادی تاروں میں الیکٹرک روک دوڑ رہی ہے اس کا بھی اسے خدشہ نہ تھا کیونکہ ایکس ٹو کا موجودہ لباس شاکٹ پروف تھا خدشہ ساتھ تو صرف اس بات کا کہ اندرونی جانب کے حالات کیا ہوں گے اگر صرف انسان ہی سے ٹکراؤ ہوتا تو وہ ایک لمحہ بھی نادیر کرتا لیکن یہاں تو معاملہ بد روحوں کا تھا نہ جانے کیوں خابر کی رپورٹ نے اسے یقین ساتھ دلایا تھا کہ اندر شیطان ڈاکٹر ڈی سوزہ ہی ہے یہی وہ یقین تھا جو اس کی الجھن کا باعث بن چکا تھا وہ جانتا تھا کہ شیطانی روحیں تمام خونخواہ درندوں پر حکومت کرتی ہیں ہو سکتا ہے اندرونی جانب بھیڑیوں کا غول ہو کتوں کے غول ہو اندازے کی ذرا سی گلتی نقابل تلافی نقصان کا باعث بن سکتی ہے وہ نہیں چاہتا تھا کہ ڈاکٹر ڈی سوزہ مشکوک یا محتاط ہو جائے وہ سوچتا رہا اس کا ذہن الستا رہا اور ماحول بھیانک سے بھیانک ہوتا رہا اچانک کسی کے رونے کی آواز سن کر وہ بری طرح چونک پڑا اس کے چونکنے کی وجہ بڑے بڑھوں کے وہ مقولے تھے جو وہ بچپن سے سنتے آیا تھا یعنی یہ کی ارواح شیعتین کو دیکھتے ہی کتے آسمان کی جانب مو کر کے رونے لگتے ہیں کیا ڈاکٹر ڈی سوزہ ہی اصل شیطان ہے اس کے ذہن میں تکلیف دے سوال اُبھرا ابھی اس کا جواب ملنے بھی نہ پایا تھا کہ اچانک گلی کے جنوبی حصے سے چھپاک چھپاک آوازیں گنج اٹھیں پلک جھپکتے میں اس کا ریوالور اس کی ہاتھ میں نظر آیا وہ دیوار سے کچھ اور لگ گیا اس نے اپنی سانس تک روک دی تھی اس نے دیکھا اس کی نہایت چمکدار آنکھوں نے دیکھا ایک بڑا سا سیاہ کتہ دوڑتا چلا رہا ہے وہ محتاط ہو گیا کتے کی تیز رفتار سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ حد درجہ خوف زدہ ہے اس نے فوراں ہی ٹریگر پر انگلی رکھی اور کتے کا نشانہ لے لیا ویسے بھی اس کی آنکھیں تاریکی میں ہر شے بخوبی دیکھ سکتی تھی خود جوزف اس کی بنائی کا قائل تھا چے جائیے کہ خطرناک حالات ہوں وہ سراپا وحشی بنا ہوا تھا یا یوں کہیے کہ عمران کی عمرانیت جاگ رہی تھی ایکس ٹو کا وقار ٹھاٹھے مار رہا تھا چھپاک چھپاک دوڑتا ہوا سیاہ کتہ قریب ہوتا گیا کچھ اور قریب قریب دفتن سیاہ ہولناک ماحول میں اللو کی انتہائی تیز اور قریح چیخ گونج اٹھی اس نے چونک کر گردن اٹھائی مگر سر پر ستاروں بھرا آسمان تو نظر آیا نہ آیا تو صرف اللو ہی نظر نہ آیا مگر ایک غیر معمولی تبدیلی ضرور رونما ہو گئی وہ یہ کہ دوڑتے ہوئے کتے نے اچانک قلبازی کھائی دوسری اور پھر تیسری قلبازی کھاتے ہوئے اس کے موہ سے کوہ کی محیب آواز نکلی جو بتدریج دفتی چلی گئی جیسے کتے کا گلہ گھونٹا جا رہا ہو عمران کی خون اگلتی آنکھیں کتے پر جمع ہوئی تھیں درمیانہ فاصلہ وہ مشکل بارہ فٹ تھا وہ صاف دیکھ رہا تھا کہ کتے کا موہ آسمان کی جانب تھا اور بکیاں جسم پچھاڑے کھا رہا تھا منظر اس قدر ہولناک تھا کہ بڑے بڑے دلگردے والے انسان کا کلیجہ چھلنی ہو جائے ایک لمحے کے لیے عمران کی آساب بھی ڈھیلے پڑ چکے تھے مگر ایک لمحہ گزرنے کے قبل ہی عمرانیت پھر سے بیدار ہو چکی تھی دیکھتے ہی دیکھتے کتہ بے جان ہو گیا اور ٹھیک اسی لمحے عمران نے اپنے سر سے اوپر پروں کی خوفناک پھڑ پڑا ہٹ سن کر ایک جھٹکے سے گردن اٹھائی دیکھا تو ایک بہت بڑی سیاہ چمگادر اس کے سر پر پھڑ پڑا رہی تھی اس کی آنکھیں عام چمگادروں کی آنکھوں سے کافی بڑی اور آگ کی طرح دھیکتی ہوئی تھی عمران کا ذہن بھک سے اڑ گیا اس نے ایک لمحے کے دسویں حصے میں چمگادر کا نشانہ لے کر ٹریگر دبا دیا ڈز کی ایک آواز سے ایک شولہ سا نکل کر چمگادر پر پڑا اور وہ زمین و آسمان کو لرزا دینے والی آواز میں چنگھارتی پھت پھت کرتی اندھرونی جانب کلب آزیاں کھاتی گر گئی اگر عمران نے ایک لمحے کی بھی دیر کی ہوتی تو چمگادر کا بھیانک گوتا اس کی گردن پر ختم ہوتا وہ مجسم پتھر بنا ٹک ٹکی باندھے ایک ہی سمت میں تکے جا رہا تھا اس کی نگاہوں کے سامنے تقریباً آدھ فٹ دور مخملی گھاس پر حسین قدرت کا ایک شاہکار لیٹا ہوا تھا وہ حسین تھی بہت ہی حسین اس کا حسین تاریخی میں اس قدر نکھرا ہوا تھا کہ چہرے کے قاتل نکوش بھی صاف طور پر نظر آ رہے تھے انتہائی سرخ اور باری خونٹ بڑی بڑی سیاہ آنکھیں وہ مسکرہ رہی تھی مسکرانے سے اس کے سفید سفید موتیوں جیسے دانت دل و دماغ پر گدگدی سی تاری کر رہے تھے اس کے جسم پر گردن سے ٹکنوں تک سفید ریشمی کپڑے کا لبادہ وہ دائیں کروٹ لیٹی تھی اپنی دانی ہتھیلی سے اپنے بھرے ہوئے گال کو ٹکا رکھا تھا اس کی سنہری اور لمبی ظلفیں مخملی گھاس پر بھکری ہوئی تھیں بہت خوف زدہ معلوم ہوتے ہو کمانڈر اس کی ترنمخیز آواز سن کر کمانڈر کے ذہن پر بڑی زور کا چھناکہ ہوا پلک جبکتے کی دیل میں اس نے محسوس کیا کہ اس کے دل و دماغ سے خوف و تکلیف کا بہت بڑا بوجھ روئی کے غالے کی طرح ہٹ گیا ہے تک تم تم کون ہو لڑکی کمانڈر کے لبوں سے لڑکھڑاتی آواز نکلی مگر اس کا لہجہ سرگوشیانہ تھا شاید اس لیے کہ اسے اپنی آواز کو دوسروں تک پہنچانا مقصود تھا شاید یہی وجہ تھی کہ سوال کرنے کے بعد اس نے ہولناک تاریکی میں چاروں طرف نظریں دوڑائیں اس کا سوال سنتے ہی پری چہرہ لڑکی کھل کھلا کر ہنس پڑی اس کی ہسی اس قدر مترنم تھی کہ کمانڈر مسہور ہو گیا وہ اپنے خوشک ہونٹوں پر زبان پھیرتا رہ گیا لڑکی بھی کہتے ہو اور پوچھتے بھی ہو میں کون ہوں مترنم کہکہوں کے بعد پرسرار لڑکی نے رس گھولتے رہجے میں کہا دور کیوں پڑے ہو میرے محبوب قریب آؤ کیا مجھ سے ڈرتے ہو نہیں مجھ سے مجھ درو میں چڑیل تو نہیں میں عبدی سکون پہنچاؤں گی کہ تم اپنے آپ کو بھول جاؤ گے پرسرار لڑکی کہتی رہی اور کمانڈر مسہور سا اسے دیکھتا رہا لڑکی کی نشیلی آنکھوں سے ایک برگ سے نکل رہی تھی اور کمانڈر کا دل و دماغ کیف و سرور میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا میں آ رہا ہوں میری جان کمانڈر کی آواز سرور و جذبات میں ڈوب گئی تم ہور ہو میری جان میں تم سے نہیں ڈرتا مجھے عبدی سکون دو مجھے اپنے وصل کی لذتوں سے سرشار کر دو کہتے کہتے کمانڈر خواب ناک انداز میں اٹھ کھڑا ہوا وہ جاگتا ہوا ہونے کے باوجود نیند میں گہری نیند میں محسوس ہوا وہ قدم قدم لڑکی کی جانب بڑھتا رہا اور پرسرار لڑکی اسے مسکراتی نظروں سے دیکھتی رہی صاف محسوس کیا جا سکتا تھا کہ اپنی غیر متحرک آنکھوں کی مکنہ تیسی قوت کے زور سے کمانڈر کو وہ اپنی طرف کھینچ رہی تھی دیکھو میرے محبوب میں کس قدر حسین ہوں بھیک وقت اس کی آنکھوں میں وحشت عد کر آئی اس کی سانس وزنی ہو گئی اور ہونٹ خوشک ہو گئے وہ خوابناک لہجے میں بڑھ بڑھایا تم تو جنت کی ہور ہو میری جان نہیں میں صرف ہور ہوں تم میری محبت میں ڈوب چکے ہو ہاں کمانڈر کے لبوں سے جواب نکلا تم تم میرے غلام ہو تمہارا ذہن میرے حکم کا پابند ہے تم میرے ہر حکم کی تعمیل کرو گے میرے ساتھ چلو گے بولو ہاں ایک ایک کر کے کمانڈر نے لڑکی والے جملے دھوہرائے اب وہ لڑکی ہی کے پہلو میں بیٹھ چکا تھا پھر بھیانک تاریخیوں میں کمانڈر کے جذبات انگیز خرکراتے اور حسین لڑکی کی غیر انسانی اور پھٹی ہوئی خرکراتے ہی گونجتی رہیں کبھی ہیکل کمانڈر بھیڑیا ہی کی طرح پرس راہ لڑکی کو جھنجوڑ رہا تھا ایک سیاہ اور پھیانک چمگادر کے پروں کی پرپڑاٹ کا اضافہ ہو چکا تھا کتہ مر چکا تھا اس کا مو پھٹا ہوا تھا اور خون میں ڈوبی ہوئی زبان بالشت بھر بھو سے نکلی ہوئی تھی حیرت انگیز بات یہ تھی کہ زمین پر کتے کا خون بھی وکرا ہوا تھا عمران نے ٹارچ کی روشنی میں کتے کے جسم کا ہر زاویے سے جائزہ لیا مگر کہیں بھی زخم کا کوئی نشان نظر نہ آیا ایک لمحے کے بعد اس نے جیب سے انتہائی طاقتور مایکرو فلم کیمرہ نکالا جو جسامت میں سگرٹ لائٹر سے زیادہ بڑا نہیں تھا اس میں دیگر کئی خوبیوں کے علاوہ یہ خوبی بھی تھی کہ انتہائی تاریکی میں صاف تصویریں فلم پر مناقص ہو جایا کرتی تھی اس نے کتے کے چند فوٹو لیے اور پھر لبوں سے لمبی لمبی سی سانس نکالتے ہوئے جو ہی کھڑا ہوا اس کی چٹی ہس نے کسی دوسرے وجود کی موجودگی کا احساس دلایا پلک جپکتے کی دیر میں اس کا ریوالور اس کے ہاتھ میں تھا اس نے ایک دم سے پلٹ کر گلی کا جائزہ لیا مگر سوائے ہولناک تاریکی کے کچھ بھی نظر نہ آسکا اس کے باوجود وہ مطمئن نہ ہوا اور دبے قدموں اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے ڈاکٹر ڈی سوزا کے بنگلے کی حد بندی دیوار سے قریب ہونے لگا انتہائی بھیانک ماحول تھا جھینگروں کی سیٹیاں اور قربو جوار کے بنگلوں کے درختوں پر بسیرہ کیے پرندوں کی خوابناک آوازیں رگوں میں لہو منجبت کیے دے رہی تھیں عمران صاحب اچانک جانی پہچانی سریلی نسوانی آواز سن کر عمران ہوا نکلے گوبارے کی طرح پچک گیا اس کی احساس فطرت نے محسوس کرایا کہ پکارنے والی بہت قریب میں موجود ہے یہ معنی کہ آپ بہت دلیر ہیں لیکن کوٹی میں داخل ہونا آپ کے لیے تقریبا ناممکن ہے نسوانی سرگوشی گونجی ہائیں تم تم کہاں ہوں سمیترا کیا تم نے سرما سلمانی لگا رکھا ہے نہیں عمران صاحب بلکہ میرا ٹھوس جسم سکیف سے لطیف جسامت میں ہے میرے گردے کے ایسی شعار اقصہ ہیں جو مجھے ہوا کے روپ میں رکھے ہوئے ہیں آپ میری موجودگی محسوس تو کر سکتے ہیں مگر مجھے دیکھ نہیں سکتے عجیب تلسم ہوش ربا ہے بہرحال میں نے تو تمہیں فیاض اور اس کی بیوی کی حفاظت پر معمول کیا تھا ہاں لیکن آپ کی زندگی ان کی زندگی سے کہیں بڑھ کر قیمتی ہے عمران کے ذہن پر بڑی زور کا چھناکہ ہوا وہ سمیترا کی معفوق الفطرت قوت کو جھٹلا نہیں سکتا تھا وہ جانتا تھا کہ سمیترا سینکڑوں میل تک دیکھ سکتی ہے حسب منشاہ وہ غیس برے گبارے کی طرح ہلکی اور قوت پرواز پا لیتی ہے البتہ وہ وہ یہ سمجھنے سے کاسر تھا کہ اس نے اپنے جسم کو انسانی نظروں سے کس طرح پوشیدہ کر رکھا ہے میری زندگی بزاتے خود ایک خطرہ ہے سمیترا اب ذرا یہ بھی بتاؤ کہ ڈاکٹر کی کوٹھی میں تمہیں کیا نظر آ رہا ہے سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ اندرونی جانب ہر درخت پر ہزاروں بھیڑی آپ کی تاک میں ہیں کئی بھیڑیے اپنے سرک زبانیں امران کی لبوں سے کراہتی آواز نکلی مگر مگر یہ سب بلائیں یہاں پہنچی کس طرح ان پر زرینہ کی بدروح کا تسلط ہے امران صاحب یہ تمام بلائیں اسے چڑیل کے حکم سے نگرانی پر معمور ہیں اور پھر حیرت انگیز طور پر وہ چڑیل کسی دوسری زندہ شخصیت کی غلام ہے کیا تم اس زندہ شخصیت کا نام نہیں بتا سکتی نن نہیں سمیترا کا لہجہ دردنات تھا میں نے اسے تلاش کرنے کی لاکھ کوشش کی ہے امران صاحب مگر ہر مرتبہ بنفسی رنگ کی شواہوں کا ایک دبیز پردہ میری قوت پر حاوی ہو جاتا ہے اور میں شدت تکلیف سے ماہی بیعب کی طرح تڑکتی ہوں جواب اس قدر مایوس کن تھا کہ امران الجھن کی سینکڑوں فٹ گہرائی میں ڈوب کر رہ گیا آپ آپ فکر مننا ہوں امران صاحب جلدیا بدیر میں اس شواہی حسار کو توڑ کر رکھ دوں گی تم جاؤ سمیترا صبح ہوا ہی چاہتی ہے اور میں اس سے پہلے اس کو ٹھیکا جائزہ لینا چاہتا ہوں اگر آپ بزید ہیں تو پھر کچھ دیر رک جائیے ہو سکتا ہے میں متذکرہ تینوں آفتوں پر کنٹرول پالوں اگر تمہیں کوئی گزند نہ پہنچے تو ضرور ایسا کرو سمیترا مجھے سمیترا کا تضحیق آمیز کہہ کہا گونجا وقت آنے پر آپ کو بتا دوں گی کہ ذرینا چڑیل کی تباہی بھی میرے ہاتھوں ہوگی آواز کے ختم ہوتے ہی امران نے فرفراہٹ کی آواز محسوس کی اسے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ سمیترا اڑتی ہوئی سی ڈاکٹر ڈی سوزا کے بنگلے کی ہولناکیوں میں داخل ہو گئی ہے اس احساس کے ذہن میں پیدا ہوتے ہی وہ بے قرار ہو گیا اس کی رگ رگ میں شولے سے لپکنے لگے ابھی وہ اپنی بے قراری کی انتہائی حدود میں پہنچا ہی تھا کہ اون کی انتہائی محیب اور گونجدار آوازوں نے قربوجوار پر دہشتناک سماہ تاری کر دیا یوں محسوس ہوا جیسے ہزاروں بھیڑیوں نے پورے علاقے پر جلگار کر دی ہو فیل فور اس کے ذہن پر الجن کی جگہ خدشات ابرائے اس نے سوچا کہ اون کی آوازیں اگر نصف منٹ تک جاری رہیں تو پورے علاقے کی آبادی بیدار ہو جائے گی ایک لمحے کے دسویں حصے میں بھیڑیوں کا شور ختم ہو گیا ایک دم سے ماحول پر محیب سرناٹا چھا گیا کوئی لمحہ ضائع کی بغیر عمران حد بندی دیوار سے پڑے ہٹتا چلا گیا وہ دوڑتے ہوئے ایک جھٹکے سے بلند ہوا اور بڑی بہت بڑی سیاہ چمگادر کی طرح اڑتا ہوا سا باؤنڈری وال پار کر کے اندرونی ہول ناکیوں میں داخل ہو گیا اس نے بہت بڑا رزق لیا تھا سمیترا کی جانب سے کوئی اطلاع ملنے سے قبل ہی اس نے موت کے موں میں چھلانگ لگا دی تھی اور پھر خوابناک لہجے میں کوئی حیکل اور گرانڈیل کمانڈر پوریسرال لڑکی کے پیچھے چلنے لگا اس کی چال میں بھی خوابناکی تھی اس کا کمر سے نچلا جسم لباس کی قید سے بلکل آزاد تھا چل لمحوں بعد ہی پوریسرال لڑکی سہرزدہ کمانڈر کو اپنی مکناطی سی کوتیں رکھنے والی آنکھوں کے ذریعے مغلوب کیے ہوئے ہیڈکوارٹر کی پستی حدبندی کی دیوار تک گسیٹ لائی دیوار میں ستہ زمین سے بمشکل آٹھ ہنچو پر ایک گڑھا نظر آ رہا تھا گڑھے کی وصت اس قدر تھی کہ ایک تندرست آدمی بڑی آسانی سے باہر نکل سکے وہی ہوا بھی پہلے پوریسرال لڑکی گڑھے سے گزری اور اس کے بعد نہایت خاموشی سے کمانڈر بھی گزر گیا دوسری جانب کا طویل میدانی حصہ جنگری جھاڑیوں سے اٹھا ہوا تھا سنسنہ ہٹ کرتا ہوا ماحول پوری طرح تاریکی کی یا گوش میں سمٹا ہوا تھا عجیب عجیب طرح کی پوریسرال آوازیں حشرات الارض کی بیداری کا احساس دلا رہی تھی دفتن بھیانک ماحول میں دو گھوڑوں کی ہنہنہ ہٹ کی آوازیں گونج اٹھیں مگر قدعور کمانڈر بے حصو حرکت کاٹ کی طرح لڑکھڑاتا ہوا کھڑا رہا البتہ پوریسرال لڑکی کی آنکھوں کا زاویہ بدل گیا گھور تاریکی میں اس کی شولہ بار آنکھوں سے بجلیاں سے نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی ابھی ہولناک سکوت میں گھوڑوں کی ہنہنہ ہٹ بازگشت ہی لیے ہوئے تھی کہ اچانک زمین کا پور سکون سینہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے گونج اٹھا بیک وقت شڑاپ شڑاپ چابک برسنے کی آوازیں بھی سنائی دیں ذرا سی دیر میں تاریکی میں تاریکی کا بہت بڑا سیاہ ہیولہ نظر آیا جو بتدریج قریب ہوتا گیا قریب کچھ اور قریب زمین پر دھماکے ہوتے رہے گھوڑوں کی کراہیں گونجتی رہیں اور چابک کی آوازیں سنائی دیتی رہیں پھر جلد ہی سیاہ رنگ کی ایک وکٹوریا گاڑی پرسرار لڑکی کے این قریب آ کر رک گئی گاڑی میں دو سیاہ کھوڑے جوتے ہوئے تھے بد مست گھوڑے تھے رکنے کے باوجود اپنی ٹاپوں سے زمین کو کھرچے جا رہے تھے ان کی ناک کے نتنے بہت بری طرح پھول پھول کر سمٹ رہے تھے اور پھوہ کی محیب آوازیں ان کے نتنوں سے نکل رہی تھی دونوں گھوڑوں کے کان کھڑے تھے اور آنکھیں دہکتے ہوئے انگاروں کی طرح سرکھ تھیں سب سے بڑھ کر حیرت انگیز بات یہ تھی کہ کوچوان کی سیٹ پر ایک بڑی اور محیب چمگادر اپنے خوفناک پر پھیلائے بیٹھی تھی آؤ میرے محبوب گاڑی میں سوار ہو جاؤ کہ سہر ہو چکی ہے پرسرار لڑکی نے ترنم خیز آواز میں کمانڈر کو حکم دیا اور کمانڈر چونچ راں کیے بغیر وکٹوریا میں سوار ہو گیا پرسرار لڑکی اچانک کوچوان کی سیٹ پر بیٹھ گئی ٹھیک اسی لمحے گھوڑوں کی سرمستی جنون کی حد تک پہنچ گئی وہ بری طرح مچلنے لگے مگر کیا مجال کہ آگے پیچھے ایک قدم ہوئے ہو لیکن جو ہی پرسرار لڑکی نے گھوڑوں کی لگا میں چمگادر کے مو سے نکالی پلک جھپکتے کی دیر میں گاڑی حرکت میں آگئی سکوت اس قدر گہرا سکوت جیسے ہزاروں برس سے بنگلے میں کوئی جاندار نہ رہا ہو وہ دونوں پیروں کے پنجوں پر اکڑوں بیٹھا ہتھیلیاں زمین سے ٹکائے اپنے اطراف کا جائزہ لینے لگا تھا مگر ہر سو خوفنا کندھیرہ بکرا ہوا تھا ہولناک سناٹا چھایا ہوا تھا یہاں تک کہ ہشرات الارض اور پرندوں کی آوازیں بھی سنائی نہیں دے رہی تھی ظاہر وہ پرسکون نظر آ رہا تھا مگر اس کی ہر عدا سے شاہین کی جھپٹ تھی اس کے ہر انداز میں چیتے جیسی پھورتی تھی وہ ہر خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھا چند لمحے مزید ٹھہرنے کے بعد وہ جھکا ہوا دبے قدموں اور بہت تیزی سے رہائشی حصے کی جانب بڑھا حالانکہ پشتی جانب سے بھی اندرونی حصے میں داخلے کے ذرائع موجود تھے لیکن عمران انہیں نظر انداز کرتا ہوا کہ آریوں کی آڑ ہی آڑ میں مین حصے کی جانب بڑھتا چلا گیا پھر نکڑ پر پہنچ کر جائزہ لیتے ہی اس کی آنکھیں پورت تفکر انداز میں سکڑ گئیں اس لیے کہ پورچ مکمل طور پر روشن تھا اور روشنی میں دو کاریں کھڑی نظر آ رہی تھی اس کے اپنے انداز کے مطابق ایک کار ڈاکٹر چنگیزی کی تھی اور دوسری پروفیسر شیروانی کی تھی ایک لمحے کے لیے تو اس کا ذہن بھک سے اڑ گیا وہ فکر و الجھن کے سمندر میں گرک ہو کر رہ گیا اس کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ پروفیسر چنگیزی اور شیروانی ڈاکٹر ڈے سوزا کے بنگلے پر کیوں آئے تھے اور پھر ایسے وقت جک کے سہر ہوا چاہتی ہے آخر وہ کون سی ایسی ضرورت تھی جس نے ہر دو نفوس کو فل فور ڈاکٹر سے ملنے پر مجبور کیا وہ سوچتا رہا اس کا دماغ علشتا رہا اور وہ قدم قدم آگے بڑھتا رہا پھر چنگ قدم آگے بڑھنے کے بعد فوراں وہ سینے کے بل زمین پر لیٹا اور کوہنی اور گھٹنوں کی مدد سے رینگتا ہوا دونوں کے وسط میں پہنچ گیا اس کے باوجود وہ مکمل روشنی میں تھا تہاں اس کی آنکھوں کے علاوہ جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آ رہا تھا شکار پر جھپٹنے والے چیتے کی طرح گرد و پیش کا جائزہ لے کر آہستگی سے وہ کھڑا ہو گیا اور دستانے پہنے ہاتھ سے ایک کار کی چھت سے گرد صاف کرنے لگا بظاہر تو یوں ہی محسوس ہوا کہ وہ گرد صاف کرنے لگا لیکن اصلیت اس کے برقص تھی کیونکہ اس نے جو ہی چھت پر ہاتھ پھیرا پچاسوں باریک باریک کترے ہم آگوش ہو کر پانی کی دھار بن گئے ہم اس کے لبوں سے گرہت بھری آواز نکلی گویا اسے اپنی حص کا جواب مل چکا تھا کاروں پر دمکتے ہوئے شبنم کے ہزاروں کترات سے ظاہر تھا کہ انہیں یہاں رکے ہوئے نصف گھنٹے سے زیادہ گزر چکا ہے اس طرح کا اتمنان ہو جانے کے بعد وہ ایک ہی جست میں پورچ کے دائیں جانب مہندی کی بار کی پشت پر پہنچ گیا ایک لمحے کے توقف کے بعد وہ سنگی ستون پر گریفت کیے اوپر چڑتا چلا گیا پورچ کی چھت پر پہنچ کر وہ سینے کے بر لیٹ کر بلندی سے بنگلے کے مین حصے کا جائزہ لینے لگا عمران صاحب اچانک سمیترہ کی جانی پہچانی آواز سن کر عمران کے لبوں سے بہت بھاری سانس نکلی ساتھ ہی اس کی آنکھوں کی صفا کی دنیا بھری مظلومیت میں بدل گئی یہاں میرے علاوہ دوسری کوئی شخصیت نہیں ہے آپ براہ کرم جلد سے جلد کمرے میں داخل ہو جائیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں جلد ہی کر لیں کیونکہ مجھے شفق کی سرخی انسانی لہو کی چمک نظر آ رہی ہے عمران کے دل دھک سے ہو کر رہ گیا وہ محسوس کیے بغیر نہ رہا کہ سمیترہ اس کے دائیں پہلو بیٹھی ہے پھر بھی عمران کے استرات کی وجہ سمیترہ کی قربت نہ تھی اس کی اکھڑ اکھڑی سانسوں کی آواز تھی لہجے کی نکاہت اور تنفذ کا بھاری پند تھا کیا تم زخمی ہو سمیترہ بیق وقت عمران کا لہجہ بھیانک ہوا اس قدر بھیانک سکھ کے سمیترہ بھی کانپ گئی نن نہیں نہیں تھو تو پھر تمہارا لہجہ ٹوٹا ہوا کیوں ہے عمران نے جرہ کی مجھے زبردست جد و جہد کرنی پڑی ہے عمران صاحب میرا مقابلہ صرف شیطانی بھیڑیوں اور چم گادروں سے ہی نہ تھا بلکہ دو روحوں سے بھی تھا وضاحت پروسو میترہ ازلی احمق ہونا ایک تو کسی جوان العمر عورت کی بدروح تھی عمران صاحب اور دوسرا صرف سایہ تھا کسی زندہ انسان کی ڈمی جو ہو بے جسم تھا شاید سایہ آپ کی تاک میں تھا مگر میرے وجود کو محسوس کر کے دونوں مجھ پر جھپٹ پڑے تھے مقابلے کے دوران زمین سے سینکروں فٹ بلندیوں پر پہنچ گئے تھے شاید آپ نے خیال نہ کیا ہو بلندیوں پر بجلی کا ہلکا سا جھٹکا ہوا تھا یہ کڑاکہ سائے کے فنا ہو جانے سے ہوا تھا اور بدروح کے آثار محسوس کر کے بنفسی ذرات بکھیرتی ہوئی میرے مقابلے سے فرار ہو گئی ہم عمران فکر مند لہجے میں گھر آیا اب تم جا سکتی ہو سمیترا ہاں میں کافی تھکاوٹ محسوس کر رہی ہوں اس کے خان کی محبوبہ رخصانہ مجھے اپنی خوابگاہ میں نہ پا کر بہت پریشان ہو چکی ہے سمیترا کا جواب سنائی دیا اس کے بعد عمران نے صرف یہ محسوس کیا کہ ہوا کا تیز بگولہ اس کے جسم کو چھوٹے ہوئے گہرائی میں ڈوبتا چلا گیا اچانک وہ ٹھٹک کر رہ گیا اس کے رکنے کی وجہ چند غذبناک مردانہ آوازی تھی جو کچھ فٹ کے فاصلے پر نظر آنے والے روشن کمرے سے نکل کر اس کی سماعات سے ٹکرائیں روشن کمرے کے دروازے پر دبیز پردہ لٹک رہا تھا درمیان میں جھری نمہ باریک سی خلا رہ گئی تھی جو زمین سے دروازے کی انتہائی سطح تک لکیر کی مانند محسوس ہوئی اسی ایک خلا سے روشنی کی لکیر زیر قدم کمرے میں سنہری ناک کی طرح نظر آ رہی تھی اس نے بڑی تیزی سے کمرے کا جائزہ لیا کافی کشادہ کمرہ تھا بیسیوں کمروں کے درمیان تھا مگر ساز و سامان کی بجائے صرف بڑی دیوار گیر علمانیوں میں مختلف اقسام کی عدویات اور بوتریں رکھی ہوئی تھی پورے کمرے میں عدویات ہی کی بور اچی بسی ہوئی تھی مگر اس کی بدبو اتنی بری بھی نہ تھی کہ دل و دماغ پر گران گزرے وستی کمرے میں ایک لمبی سی میز رکھی ہوئی تھی جس پر یقیناً مشین رکھی ہوئی تھی مگر بابا جا تاری کی صحیح اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا یقیناً عمران کسی ملازم یا کسی فرد کی اچانک آمد کے امکانات کو فوری طور پر خود کو پوشیدہ رکھنے کے امکانات کا جائزہ لینے لگا تھا پھر شاید وہ مطمئن ہی ہو گیا یہی وجہ تھی کہ وہ سیاہ بوت کی طرح آگے بڑھ کر دیوار سے پیٹ ٹکا کر کھڑا ہو گیا اور ذرا سا آگے صرف جھک کر پردے کی باری خلا سے اندرونی منظر دیکھنے اور سوفوں پر تین افراد بیٹھے ہیں اور دو افراد سوفوں کی پشت پر خادمانہ انداز میں ہاتھ باندے کھڑے ہیں ایک سوفے پر ڈاکٹر ڈی سوزہ بیٹھا تھا کداور سرخ اور پھیلی ہو جسامت رکھنے والے ڈاکٹر ڈی سوزہ پر سراسیمگی تاری تھی عمران نے صاف محسوس کیا کہ وہ نہ صرف خود خوف زدہ ہے بلکہ اس کا چہرہ بھی بھیگا ہوا ہے حالانکہ کمرہ کتائی گرم نہ تھا ڈاکٹر ڈی سوزہ خوف زدہ اور مظلوم نظرانے کے باوجود بہت ہی بھیانک لگ رہا تھا یا یوں کہنا مناسب ہے کہ اس کے معصوم چہرے پر بھیانک حصہ اس کی آنکھیں تھی جن کی ہولناکی نے اسے سراپا بھیانک بنا دیا تھا ایک لمحے کے لیے تو عمران کے ذہن پر بھی اس کی آنکھوں نے شدید کچوکا لگایا تھا وہ شب خوابی کا لباس پہنے تھا جبکہ اس کے پیچھے دونوں ماددب کھڑے ہوئے گرانڈیل افراد خونخوار نظروں سے پرفیسر چنگیزی اور پرفیسر شیروانی کو گور رہے تھے ان کی انداز سے واضح تھا کہ ڈاکٹر ڈی سوزہ کا حکم پاتے ہی وہ چنگیزی اور شیروانی کی ٹک کا بوتی کر دیں گے تمہیں بتانا ہوگا ڈاکٹر عمران نے پرفیسر چنگیزی کی دھار سنی اگر تم نے ذرا بھی پسو پیش کی تو میں تم کو فرا کر دوں گا نہیں پرفیسر تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچانا یقین جانو میں کامیابی سے ہم کنار ہونے کے باوجود ہارا نہیں ہوں میں نہیں مان سکتا چنگیزی گر رایا مجھے باخبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ تم نے کامیابی حاصل کر لی ہے زرینہ کا زندہ مردہ تمہاری قید میں ہے ڈاکٹر باہو کی لاش بھی تم حاصل کر چکے ہو بلکہ اسے زندگی دینے میں بھی تم کامیاب ہو چکے ہو میری اپنی تحقیقات کا معاصل بھی پرفیسر چنگیزی کی تحقیقات سے مختلف نہیں ہے عمران نے شیروانی کی آواز سنی جو چنگیزی کے مقابلے میں پرسکون تھا تو پھر بتاؤ نہ کہ زرینہ کا زندہ مردہ کہاں ہے ڈاکٹر باہو کی لاش کہاں ہے تم دونوں نے میرے بنگلے کے ذرے ذرے کی تلاشی لے لی ہے ڈاکٹر ڈی سوزا گھی گیایا ہو سکتا ہے تمہاری کوٹھی میں زیر زمین کوئی مقام ہو پرفیسر شیروانی نے جراح کی بیڑا غرق ہو تم دونوں کا بیڑا غرق کر دیا میری نیند کا جاؤ خدا کے لیے یہاں سے فوراں چلے جاؤ ورنہ عمران نے اچانک ہی ڈی سوزا کو درندگی کے روپ میں ڈھلتا دیکھا اس کا ذہن سنسنا رہا تھا ورنہ ورنہ کیا پرفیسر چنگیزی بی پھر کر کھڑا ہو گیا ورنہ مجھ پر پھر کپ کپی تاری ہو جائے گی ڈی سوزا نے انتہائی نحیف لہجے میں جواب دیا اور سوفے کی پشتگاہ سے ٹک گیا اچھی بات ہے ہم جا رہے ہیں مگر اس بات کو لکھ لینا اگر میری بیٹی کو کوئی نقصان پہنچا تو میرا انتقام بہت ہی بیانک ہوگا بپرے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے پرفیسر چنگیزی گھوما ہی تھا کہ پرفیسر شیروانی نے اسے بازو سے پکڑ لیا ایسا ہی چیلنج میری جانب سے بھی سمجھو ڈاکٹر میں نے بڑی مشکلوں سے اپنی پیاری بیوی کو زندہ کیا ہے مگر میں محسوس کر رہا ہوں کہ ذرینا کی بدروح اسے تکلیف پہنچا رہی ہے ہم حکومت کے وفادار ہیں ہم نے افسران بالا کو اپنی کامیابی کی اطلاع کر دی ہے مگر تم نہ صرف اپنا راز چھپائے ہوئے ہو بلکہ تم نے حکومت کے مجرم ڈاکٹر باہو کی لاش کو بھی غائب کر دیا ہے کان کھول کر سن لو اگر تم نے میری معصوم بیوی کو نقصان پہنچایا تو میں تمہاری قوتوں کا تیا پانچہ کر دوں گا چلو پرفیسر گفتگو کا آخری ٹکرا اس نے پرفیسر چنگیزی سے مخاطب ہو کر کہا تھا پھر انہوں نے دروازے کی جانب قدم اٹھایا ہی تھا کہ ڈاکٹر ڈی سوزا نے کامتے لہجے میں ان سے مخاطب ہو کر کہا ٹھہرو ٹھہرو میرے دوستو ٹھہرو کہتے ہوئے اس نے جیب سے رومال نکال کر اپنے چہرے کا پسینہ پہنچا کہتے ہوئے اس نے جیب سے رومال نکال کر اپنے چہرے کا پسینہ پہنچا جبکہ دو پرفیسر ٹھہر چکے تھے وہ ہامپ رہا تھا بہت بوری طرح ہامپ رہا تھا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ لوگ آخر میری مخالفت پر کیوں کمر بستا ہیں یسو مسیح کی قسم مجھے تم دونوں کا نہیں بلکہ پوری دنیا کی شیطانی قوتوں کا چیلنج منظور ہے لیکن یقین جانو کہ میں بلکل بے قصور ہوں ڈاکٹر باہو کی لاش اور زرینہ کے زندہ مردے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ خیر آپ لوگ جا سکتے ہیں گفتگو کا ٹھوس حصہ محسوس کر کے امران فوراں ہی دروازے سے ہٹ کر کمرے کے تاریخ تر حصے کی جانب دوبگ گیا گھنٹی کی آواز گونچتی رہی مگر امران کے کان پر محاورتن ہی نہیں بلکہ حقیقتن جون تک نہیں رینگی وہ بدستور عبادت میں مصروف رہا جی ہاں عبادت سر نیچے اور ٹانگے چھت کی جانب ساب کچن سے سلمان کی دھاڑ گونجی جمہوری دور ہے اس بات کو لکھ لیجئے کہ میں کتے ہی دروازہ کھولنے نہیں جاؤں گا وارننگ ٹھوس تھی صرف ایک لمحے کے لیے امران نے اپنے دیدوں کو اولو کی طرح گردش دی مگر پھر فوراں ہی پور سکون ہو گیا گھنٹی تھی کہ بجے جا رہی تھی دروازے پر بیل ضرور کوئی ڈھیٹ شخصیت موجود تھی وقت گزرتا رہا گھنٹی بجتی رہی اور بجتی ہی رہی صبح کے چھے بچ چکے تھے ناشتہ سلمان ناشتے کی تیاری میں مصروف تھا کچن سے انڈوں کی آملیٹ اور دیسی گھی کی بہت ہی پیاری خوش بوئیں اٹھ رہی تھیں اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا عمران چارو خانے چٹ فرش پر نظر آیا ہماکت ہی ہماکت میں بڑی دل ربا چھوٹا گئی جی ہاں دل ربا اسی لیے تو وہ ترہ ترہ کے مو بنا رہا تھا دھماکہ اس قدر مختصر بھی نہ تھا کہ سلمان تک نہ پہنچا ہو وہ گھبرایا ہوا کہ چند سے نمودار ہوا حقیقتاً اس کی آنکھوں میں تشویش کے آثار تھے پھر عمران کو مو بسورتہ دیکھ کر وہ اپنی ہی پیشانی پیٹھتا ہوا دروازے کی جانب بڑھا دروازہ کھلتے ہی جولیان آفٹر وارٹر سلمان کو خطابات سے نوازتی ہوئی بپری ہوئی شیرنے کی طرح دھارتی ہوئی نظر آئی سلمان کی حالت دیکھنے کے قابل تھی گم سمسہ ہو گیا تھا اس کے چہرے کے تاثرات بھی عجیب سے تھے نہ ہستا ہوا محسوس ہوتا نہ روتا ہوا بول زلیل دروازہ کھولنے میں کیوں دیر کر دی جنگری بلی کی طرح گھراتے ہوئے جولیان نے دریافت کیا مگر پھر عمران کے اکڑے ہوئے جسم پر نظر پڑتے ہی مزید الفاظ اس کے حلق ہی میں گھٹ کر رہ گئے چند لمحے عمران کو گھورتی نظروں سے گھورنے رہنے کے بعد اس نے دھوان دھار چہرہ سلمان کی طرف موڑا سمجھدار ملازم اپنے مالک کی شرارت کو یقیناً سمجھ چکا تھا اگر نہ سمجھا ہوتا تو اس کی آنکھوں سے سیلاب ہی کیوں جاری ہوتا جی ہاں سیلاب ہوا یوں کہ جولیان آفٹر نے جو ہی عمران کے جانب نظریں اٹھائی تھی سلمان نے برکی سورت سے اپنی انگشت شہادت اپنی دونوں آنکھوں میں پھیر دی اب یہ اس کی بدقسمتی ہی تھی کہ ہری مرچے کترنے کے بعد اس نے ہاتھ دھوئے ہی نہیں تھے لہٰذا مرچوں کی تیزی نے یعنی انتہائی دھیمے لہجے میں سلمان سے دریافت کیا مگر سلمان کیا خواب جواب دیتا وہ تو خود ایک عذاب میں مبتلا ہو چکا تھا اچانک جولیہ پر جنون تاری ہو گیا اس کے جسم کا تمام لہو کسی خوفناک تصور کے تحت سمٹ کر اس کے چہرے اور آنکھوں پر آجمع اس نے جھپٹا مار کر سلمان کو شانوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا اس کے الفاظ دردناک چیخ لیے ہوئے تھے بتاؤ بولتے کیوں نہیں وہ سلمان کو چھوڑ کر دیوانا وار عمران کی جانب لبکی مگر عمران کے قریب پہنچ کر ایک دم سے ٹھٹھک کر رہ گئی وہ ہاں پر رہی تھی تھکے ہوئے ہیرن کی طرح اور آہستہ آہستہ پرسکون بھی ہوتی جا رہی تھی عجیب فطرت تھی اس کی چندرہ میں پیشتر تو یوں محسوس ہوا تھا کہ بلکل ہی دیوانی ہو جائے گی لیکن اب حیرت انگیز طور پر نہ صرف پرسکون ہو گئی اٹھ جاؤ مکار مجھے معلوم ہے کہ ٹریسیا نے تمہیں حب سے دم سکھا دیا ہے نتیجہ خاطر خواہی نکلا عمران کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے اٹھ بیٹھا اور مظلوم تر اپاہج بیکاری کے اسے انداز میں جولیا کو دیکھنے لگا مم میرا کوئی قصور نہیں جولی کمبخت سلمان ہی نے مجھے چیلنج کر دیا تھا جمہوریت کی دھونس دی تھی ویسے کیا تم بتا سکتی ہو کہ دھونس کوئی ٹھوس یا تو ہے نہیں کہ دی جاتی عمران اہمکانہ لہجے میں بولا تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ پانچ منٹ کے اندر شرافت کا لبادہ اوڑ کر میرے سامنے آ جاؤ جولیا نے اسے وارننگ دی اور جواب کا انتظار کیے بغیر پرے ہٹ کر سوفے پر بیٹھ گئی عمران بڑی ہی سعادت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے لباس اٹھا کر باتھروم کی جانب بڑھ گیا تھا ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد عمران چونگم چوبانے میں مصروف ہو گیا یہ لہدہ بات ہے کہ وہ جولیا کے چہرے پر کئی رنگ گزرتے دیکھ چکا تھا خلاف توقع جولیا نے ناشتہ بھی بہت خاموشی سے کیا ناشتے کے دوران وہ کئی مرتبہ چونگ کی تھی اس کے باوجود عمران نے اسے مخاطب نہ کیا اور نہ ہی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا یہ لہدہ بات ہے کہ جولیا کی کیفیت نے اسے بہت بڑی ذہنی عذیت میں مبتلا کر دیا تھا جولیا کچھ دیر پہلے ہی ناشتے سے فاری ہو چکی تھی اور صوفے کی پشتگاہ سے ٹیک لگائے اور آنکھیں موندے پڑی تھی پھر سرخ آنکھے لیے سلمان خالی برتن سمیٹ نے پہنچ گیا تو برتنوں کی کھنک پر جولیا نے آنکھیں کھول دی تم نے پوچھا نہیں کہ صبح ہی صبح میں تمہارے پاس کیوں آئی ہوں میں تمہیں رات بر یاد کرتا رہا ہوں جولی میری سچی لگن ہی تمہیں کھینچ لائی ہوگی جولیا جل ہی تو گئی اس کی تیوریاں چڑ گئیں اس کے جیمو تو یہی آئی کہ کچھن میں رکھے ہوئے چینی کے تمام برتن ایک ایک عمران کے سر پر توڑتی جائے مگر ظاہر ہے ایسا وہ صرف سوچ سکتی تھی اگر تم سنجیدہ نہ ہوئے تو میں ایکسٹو سے رابطہ کرکھنے پر مجبور ہو جاؤں گی ارے نہیں عمران کی آواز بھک منگے کسی تھی آخر اس چوہے میں ایسی کون سی خوبی ہے ارے بابرے بب بیٹھو جولی وہ سچ مچ بوکھلا گیا اس لیے کہ جولیا اس کے جملے کا مفہوم سمجھتے ہوئے صوفے سے اٹھنا ہی چاہتی تھی کہ عمران نے اسے شانوں سے پکڑ کر بٹھا دیا بری بات ہے جولی اچھی لڑکیاں بات بات پر نہیں روٹھا کرتی میں بہت پریشان ہو عمران خدا کے لیے مجھے مزید پریشان نہ کرو یقین جانوں میں رات بھر جھاگتی رہی ہوں جولیہ کے لہجے میں ایک ایسی التجاہ تھی کہ وہ تڑپ کر رہ گیا ویسے بھی جولیہ کی آنکھوں کی سرخی اس کی شب بیداری پر دلالت کرتی تھی کیوں کیا ڈراؤنا خواب دیکھا تھا عمران نے سنجیدگی سے کہا خواب جولیہ چونکی کاش وہ صرف خواب ہی ہوتا میں وسوق سے کہہ رہی ہوں میں نے جو کچھ دیکھا سنا یہ محسوس کیا وہ بہوش و حواز تھا نہ کہ خواب گران یار لوگ مجھے ویسے بھی بے وکوف کہتے ہیں جولی اس لیے میں التجاہ کرتا ہوں کہ معاموں میں بات نہ کرو عمران نے بظاہر لاپرواحی سے گفتگو کی مگر بابا تن اس کے دماغ پر دماغے ہونے لگے تھے آندھیاں سے چلنے لگی تھی وہ وہ گزشتہ شب میں خلافت وکو متعلے میں اس قدر منہمک ہو گئی تھی کہ وقت گزرنے کا مجھے احساس ہی نہ رہا تھا جولیہ نے ذرا سے ہچکچاہٹ کے بعد بتانا شروع کیا وہ شاید اس لیے ہچکچائی تھی کہ عمران اس کے بیان کو تضا پر معمول کر کے اس کا مزاک اڑائے گا ڈیر بجے شب جب ذہنی طور پر میں بلکل ہی تھک گئی تھی تو مقدس کتاب کو تکیہ پر رکھ کر شبخابی کا لباس پہننے لگی مقدس کتاب سے مراد انجیل تو نہیں عمران نے چونکے بغیر پوچھا نہیں انجیل کا حوالہ تم نے اس لیے دیا کہ میں سوئس ہوں لیکن یہاں مقدس کتاب سے مراد تمہاری مذہبی کتاب ہے آسمانی کتاب یعنی قرآن حکیم اوہ مگر مگر قرآن حکیم تمہارے پاس کہاں سے آیا صفتر نے دیا تھا مجھے اس نے بتایا کہ ملکی مشہور و معروف فرم نے مقدس کتاب کو پرنٹنگ کا شاہکار بنا کر شائع کیا ہے آسمانی کتاب کا اردو ترجمہ بھی ساتھ ہی پرنٹ کیا ہوا تھا یہ حقیقت ہے کہ میں پرنٹنگ کی خوبصورتی اور رنگوں کی سیٹنگ میں کھوس ہی گئی مجھے صفتر کی روانگی کا بھی احساس نہ رہا برخص اس کے میرے دل میں اس کے مطالعے کی اومنگ بڑھ گئی اور میں گردو پیش سے بے خبر ہو کر مطالعے میں مصروف ہو گئی تھی ہم کہتی رہو میں سن رہا ہوں مسہری پر دراز ہو جانے کے بعد بھی میرا جی چاہا کہ آسمانی کتاب کی چھپائی کو ایک مرتبہ پھر دیکھوں یہی سوچ کر میں نے مقدس کتاب کو اٹھا لیا ٹھیک اسی لمحے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی ایسے انسان کی کراہیں فلیٹ میں گونج رہی ہیں جس کا پوری قوت سے گلہ گھونٹا جا رہا ہو کہتے ہوئے جولیا بری طرح ہانپنے لگی اس کے چہرے پر پسینے کے کترات جمنے لگے اس کی یہ کیفیت دیکھ کر عمران نے بری سی صورت بناتے ہوئے ٹیبل فین کا بٹن آن کر دیا تمہیں بزدلی کے موجودہ روپ میں دیکھ کر بہت دکھ ہوا ہے جولی ہاں وہ چونکی نہیں میں بزدل نہیں ہوں مگر گولی مارو اگر مگر کو پوری بات بتاؤ عمران پر جلاہٹ سی تاری ہو گئی مم میں میں گبرا کر اٹھ بیٹھی تھی اور آنکھیں پھار پھار کر کمرے کا جائزہ لینے کے باوجود مجھے کوئی انسان نظر نہ آیا اس کی باوجود کراہیں گونج رہی تھی میری خوابگاہ میں عجیب سی بدبو پھیلی ہوئی تھی ایسی بدبو جو سڑے ہوئے لہویا گوشت سے پیدا ہوتی ہے غیر ارادی طور پر میں نے قرآن حکیم کو اپنے سینے سے چمٹا لیا اور دوسرے ہاتھ سے تکیئے کے نیچے سے ریوالور نکال کر وجود کو پکارا مگر میری ہی آواز کی بازگشت میرا مو چڑھانے لگی تھی مجھے اپنی بزدلی پر تاؤ آ گیا میں ریوالور تھامے مسہری سے اتری اور سلیپر پہنے بغیر مین لائٹ آن کر دی تیز روشنی میں میں نے صرف اتنا ہی محسوس کیا کہ ہوا کا بہت ہی تیز بگولہ بلند ہو کر روشندان سے گزر گیا اس کے بعد میں نے پورے فلیٹ کا جائزہ لیا اور کوئی قابل توجہ چیز نہ پا کر پھر مسہری پر دراز ہو گئی چونکہ ایکسٹو نے مجھے پہلے ہی محتاط کر دیا تھا پھر یہ کہ ڈاکٹر باہو کے کیس کے اختتام پر خود تم نے کہا تھا کہ اب ہمارا ٹکڑاؤ غیر انسانی قوتوں سے ہوگا لہٰذا اس واقعے نے مجھے محتاط کر دیا فوری طور پر میرے ذہن میں یہی خیال آیا کہ صفدر نے بلا وجہ مجھے قرآن حکیم نہیں دیا ہوگا لہٰذا میں قرآن حکیم کو اپنے سینے سے لگائے مسہری پر دراز ہو گئی نہیں کہہ سکتی کہ میری آنکھ کب لگی لیکن یہ حقیقت ہے کہ دوسری مرتبہ میری بیداری کی وجہ ایک خونخوار بھیڑیے کی گرراہت تھی جب میں ہڑ بڑا کر اٹھی تو میں نے فلیٹ کے بند مقفل دروازے کے پاس ایک بھیڑیے کو دیکھا وہ مجھ پر چلانگ لگانے ہی والا تھا کہ میں نے فوری طور پر خود کو مسہری سے اچھال دیا ٹھیک اسی لمحے بھیڑیے نے مجھ پر چلانگ لگائی تھی مگر میری خوش قسمتی ہے وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا صرف میرا گاؤن ہی بیکار ہوا اس کی سزا بھیڑیے کو یہ ملی کہ وہ مسہری پر تکیہ کے قریب پڑے ہوئے قرآن حکیم پر جا پڑا جو یقیناً میرے سینے سے ڈھلک گیا تھا پھر اوف گوڈ کم از کم میں نے اپنی زندگی میں کسی بھیڑیے کی اس قدر دردناک اور گونجدار گرراہت نہیں سنی وہ نہ صرف گرراہا تھا بلکہ اس کا پورا جسم شون کی کریح آواز سے سلب اٹھا تھا میں نے دیکھا کہ اس کے جسم کو مکمل طور پر آگنے گھیرے میں لے لیا ہے گوشت چلنے کی بھو میرا دماغ پھٹنے لگا تھا میں گمسم سی کھڑی ہوئی اپنی زندگی کا حیرتناک منظر دیکھ رہی تھی دیکھتے ہی دیکھتے بھیڑیے کا جسم جل کر راکھ ہو گیا اور پھر پلک جپکتے کی دیر میں وہ راکھ بھی مسہری سے گائب ہو گئی ابھی میں کچھ سمجھنے نہ پائی تھی کہ اچانک میں نے چھت کی جانب سے سینکڑوں بنفسی رنگ کے نکتے جل ملاتے دیکھے جو شہد کی مکھیوں کی طرح بھن بھینا رہے تھے دائرے میں رکس کر رہے تھے اور ایک مرکز پر جمع ہونے لگے تھے دفتن مجھے مقدس کتاب کا خیال آیا اور میں بنفسی نکتوں سے خود کو بچاتے ہوئے مسہری کے قریب پہنچی میں نے مقدس کتاب اٹھا لی اور اسے سینے سے لگائے لگائے بنفسی نکتوں کا رکس دیکھنے لگی میں بار بار فلیٹ کے دروازے کی جانبی دیکھتی رہی تھی مجھے یقین تھا کہ بیلڈنگ کے دیگر مکین ضرور بیدار ہو گئے ہوں گے کیونکہ بھیڑیے کی گرہٹوں نے قیامت سگرہ کا منظر تاری کر دیا تھا لیکن میرے خدشات بے بنیاد نکلے جیسا کہ بعد میں تحقیقات کرنے پر معلوم ہوا کہ قربو جوار کے مکینوں نے کسی ہنگامے کی آواز نہیں سنی تھی ہاں تو میرے دیکھتے ہی دیکھتے بنفسی رنگ کے نکتے ہم رنگ دھوئے میں بدلنے لگے اور وہ دھوان ہیرتنگیز طور پر انسانی خاکے میں ڈھلنے لگا یقین کرو عمران صرف چند لمحوں بعد میرے سامنے گوشت پوسٹ کا ایک انسان کھڑا ہوا تھا نن نہیں میں اسے انسان ماننے پر قطعی تیار نہیں ہوں وہ وہ سراپا شیطان تھا ویمپائر اس کے سر پر سمور کی ٹوپی تھی اور دونوں بڑی بڑی آنکھیں کے دہکتے ہوئے انگارے تھے اس کے جبڑے پھیلے ہوئے تھے اور بکیاں سفید دانتوں سمیت اس کے دو اپری لمبے اور مڑے ہوئے دانت بلکل واضح تھے جن سے خون کے قطرے ٹپک ٹپر کر کالین پر گرنے لگے اس کے چہرے کے نکوش بھی بہت ہی بھیانک تھے جوان سالہ ہونے کے باوجود اس کے چہرے پر خوفناک ترین جھوریاں تھیں یہ کہتے ہوئے جولیا تھر تھر کانپنے لگی جبکہ امران کو گزشتہ شب فیاض کی روپ میں بیٹھا ہوا ویمپائر یاد آنے لگا جولیا نے جو ہلیا بتایا تھا وہ کسی طرح بھی امران سے ٹکرانے والا بھوت سے مختلف نہ تھا گھبراو نہیں جولی تم اس کا ہلیا نظرانداز کر کے بکیا حالات پر روشنی ڈالو امران نے جولیا کے ڈوبتے ذہن کو سہارا دیا اور جولیا چونگ کر اور اپنے لبوں پر غمزدہ سی مسکراہت بکھیر کر بات کے حالات بتانے لگی اس کی آنکھوں سے بجلیوں کی دو دھارے سے نکل کر میرے شانے سے ٹکرائیں پھر میں نے جیسے اپنے دماغ پر سرسراہت محسوس کی فوراں ہی مقدس کتاب کو کھول کر اپنے چہرے کے سامنے کر دیا میرا ایسا کرتے ہی خوفناک وجود انتہائی محیب آواز میں چلایا میں نے فوراں ہی مقدس کتاب کو اپنے چہرے سے ہٹا کر دیکھا وہ دونوں ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کو دابے رکوع کی حالت میں کھڑا ہوا تھا اس کے بعد ہی اس کے جسم پھر سے بنفسی دھوئے میں بدلتا چلا گیا چند لمحوں بعد میری خوابگاہ میں میری علاوہ اگر کوئی شیعب بھی تھی تو وہ پوری کائنات کی خوفناک خاموشی تھی اس کے بعد میں نے حواس جمع کر کے تمہیں رنگ کرنے کے لیے فون کا ریسیور اٹھایا لیکن پھر لائن کٹی ہوئی محسوس کر کے صبح تک جھاگتی رہی میری حمد ہی نہیں پڑ رہی تھی کہ فلیٹ سے نکل کر تم تک پہنچو اور وہ مقدس کتاب اس وقت کہاں ہے عمران نے بھرپور سنجیدگی سے کہا یہ رہی کہتے ہوئے جولیا نے اپنے مخصوص ہینڈ بیک سے چھوٹی سی چند صفات والی پوکٹ سائز کتاب نکال کر عمران کی جانب بڑھا دی عمران پہلے تو چونکا اس لیے کہ اس کے خیال میں قرآن حکیم کے تیس پارے اس قدر چھوٹی اور کم صفات کی کتاب میں نہیں سما سکتے فرض کریں اگر سما بھی جائیں تو ان کا متعلیہ خردبین کے علاوہ مشکل سے نہیں ہو سکتا ہے جبکہ جولیا کے بیان کے مطابق وہ اسے باقاعدہ پڑھتی رہی تھی عمران نے ہاتھ بڑھا کر جولیا سے مقدس کتاب لے لی پھر اس پر لکھے ہوئے دو سنہری حروف پڑھتے ہی اس کے لبوں سے بہت ہی آسودہ سانس نکلی تھی وہ اصل میں صورت مضمل تھے اور فنے پرنٹنگ کا شاہکار تھی کیا تم خوف تو محسوس نہیں کرتی عمران جولیا کے فلیٹ کی جانب بڑھتے ہوئے بھولا وہ دونوں ہی فلیٹ سے بیق وقت نکلے تھے سب سے پہلے عمران نے فیاز کی خبرگیری کی تھی اس کے بعد پبلک فون بوت سے ایکس ٹو کے سبی ملازمین کی خیریت دیاف کی تھی کہیں کوئی قابل زکر واقعے کی اطلاع نہ پا کر وہ مکمل طور پر صرف جولیا کے واقعات سے وابستہ ہو چکا تھا البتہ فیاز نے ادھر ادھر کی باتیں بتائی تھی مگر عمران نے انہیں گوھر طلب محسوس کرتے ہوئے نظر انداز کر دیا تھا کیا خوف جولیا چونکی اور عمران کلندری فقیر کی طرح جھوم کر رہ گیا وہ دیکھ رہا تھا اور محسوس کر چکا تھا کہ جولیا کا چہرہ کمل کے پھول کی طرح کھل اٹھا تھا یہی کہ میں تمہارا خون پی لوں عمران نے فورا جواب دیا اور جولیا سمیت آخری زینہ عبور کر کے نیم روشن رہداری میں داخل ہو گیا چھی 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 بہت برا شوک ہے کب سے عادت پڑی ہے جولیا کے لہجے میں انتہائی سادگی اور چڑھانے والا انداز تھا اچھا تو پھر خدا حافظ ایک دم سے الودائی الفاظ ادا کرتے ہوئے عمران واپسی کے لیے گھوما لیکن جولیا نے جھپٹ کر اس کے کوٹ کا کالر تھام لیا ٹھیک اسی لمحے دائیں بائے کے تین فلیٹوں سے کچھ لوگ نکلے تھے مگر جولیا اور عمران کے انداز پر صرف مسکرا کر رہ گئے تھے تمہارے فرشتے بھی نہیں جا سکتے خبیس چلو تمہیں کافی پلاؤں کہ کافی عمران نے چٹخارہ بھرا آنکھوں میں مسرت کی چمک پیدا کی اور فرما بردار شاگردوں کی طرح درمیانی رہداری تیہ کر کے جولیا کے ہمراہ فلیٹ میں داخل ہو گیا چلن لمحو بعد جولیا کیچن میں چلی گئی اور عمران خوابگاہ میں داخل ہو کر محدب شیشے سے مسہری اور اس کے اطراف کا جائزہ لینے لگا پھر کافی تیار ہونے تک اس نے خوابگاہ کے ہر ذرہ ہر انچ کا معاینہ مکمل کر لیا تھا مگر کہیں بھی ایسا کوئی نشان نہ پاسکا جو جولیا کو پیش آنے والے واقعات کی طرف رہنمائی کر سکتا لے دے کے ایک ہی کلیو باقی رہ جاتا تھا وہ یہ کہ فون لائن کٹی ہوئی تھی وہ تھکے تھکے قدموں خوابگاہ سے نکل کر سوفے پر بیٹھ کیا تھا جبکہ جولیا کافی پیالی میں انڈیلتے ہوئے کنکھیوں سے عمران کے چہرے کا جائزہ لینے میں مصروف تھی لو کافی پیو ہائے عمران جولیا کے لہجے پر قربان ہی تو ہو گیا تمہاری یہی ادا مجھے گٹر گونگ گٹر گونگ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے اس نے جملہ مکمل کیا کرتی ہوگی اچھے بھلے مجھے ایک ہی نظر دے کر فرافل فور ہو جاتے ہیں تم کس شمارے کتار میں ہو ارے واہ عمران نے خاص شائرانہ انداز میں داد دی اب تم بالکل ہی اہل زبان کی طرح اردو بولنے لگی ہو مسکا نہیں بتاؤ تم نے خوابگاہ سے کوئی کلیو حاصل کیا ہے چونکہ عمران خود ذہنی طور پر بہت بے قرار تھا اس لئے اس نے فضولیات میں وقت کھپانا بیکار سمجھتے ہوئے سنجیدگی اختیار کر لی یہ لہدہ بات تھی کہ اس کی سنجیدگی دوسروں کو پیٹ پکڑنے پر مجبور کر دیتی تھی مگر جولیا اس کی عادی تھی نہیں صرف تمہاری موجودگی ہی کے نشانات نظر آسکے ہیں ارے ہاں فکر مند لہجے میں کہتے ہوئے عمران نے جملے کے آخری دو الفاظ اس لہجے میں ادا کیے جیسے بھولی ہوئی بات یاد آگئی ہو وہ سپائی کیمرے کو چیک کیا تھا تم نے اس نے جولیا سے دریافت کیا اوہ میں تو اسے سیرے ہی سے بھولی ہوئی ہوں جولیا نے پور امید لہجے میں جواب دیا اس کے جواب میں حیرت کے ساتھ تجسس بھی تھا سپائی کیمرہ اصل میں بہت ہی طاقتور کیمرہ تھا یہ کیمرہ پروفیسر دررب کی عظیم اجادات میں شمار ہوتا ہے ایسے کیمرے ایکس ٹو کے تمام ملازمین کے کمروں میں پوشیدہ ہیں اور یہ خوابگاہ اور ڈرینگ روم میں لگائے گئے تھے محض احتیاطی نظریہ سے تاکہ اگر کبھی ایکس ٹو کے کسی ملازم پر اچانک کوئی افتاد پڑے تو سپائی کیمرہ تمام کاروائی کو منقص کر لے کیمرے میں دیگر کئی خصوصیات کے ساتھ دو نمائیہ خاصیتیں تھیں کہ باریک سے باریک تر آواز منسلک ٹیپ ریکارڈر پر واضح طور پر ٹیپ ہو جایا کرتی اور ڈرینگ روم اور خوابگاہ میں چاہیے کتنی ہی تاریکی ہو کمروں کا ذرہ ذرہ فلم پر منقص ہو جاتا جو ہی ایکس ٹو کا کوئی ملازم اپنے مکان یا فلیٹ میں داخل ہوتا سپائی کیمرہ آٹومیٹک طور پر کام کرنے لگتا خود بخود ٹیپ اور فلم کے باریک زیل بھر جانے کے بعد بکس میں گرتے اور خالی ریل کیمرے سے منسلک ہو جاتے جولیا کا جواب سن کر عمران ایک تم سے کھڑا ہوا اور وہ پھر خوابگاہ کی طرف بڑھ رہا تھا چار چھوٹے چھوٹے ریل تھے دو مایکرو فلم کے اور دو ریکارڈر تھے عمران نے انہیں کوٹ کی اندرونی جیب میں محفوظ کیا اور ڈرینگ روم کے صوفے پر بیٹھ کر چنگم کا نیا پیکٹ کھولنے لگا ٹیلی فون لائن کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے جولیا نے لبو پر شریر سے مسکرہت بکھیرتے ہوئے دریافت کیا کم از کم گٹر لائن سے نہیں گزرتی ہوگی عمران نے سادگی سے جواب دیا خوپڑی کنٹرول میں رکھو مسٹر ورنہ مجبورن مجھے تبلچی بلوانا پڑے گا بڑا ہی شاندار پیشہ ہے یار لوگ تمہیں عظیم فنکارہ کے نام سے یاد کریں گے کب سے شروع کر رہی ہو ہم تو انگلیاں ٹیڑی ہی کرنا پڑیں گی کہتے ہوئے جولیا نے پیپر ویٹ کی جانب ہاتھ بڑھایا لیکن عمران خطرہ آ جانے سے پہلے ہی پٹری پر پہنچ گیا میرے اندازے کے مطابق ٹیلی فون لائن کاٹنے میں کم از کم کسی روحانی طاقت کا ہاتھ نہ صرف فرما بردار ہو بلکہ ذہین بھی ہو جولیا نے اسے چمکارہ اور عمران نگاہیں جھکا کر فرت شرم سے دہرہ ہو گیا کہتے ہوئے جولیا نے کوئی شاہ عمران کی جانب بڑھا دی دفتن عمران کے ذہن پر روشنی کا زبردست چھناکہ ہوا اس کی آنکھوں کے گرد سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں رنگین چنگاریاں سی رکس کرنے لگی وہ بلکہ جھکائے بغیر جولیا کے بڑے ہوئے ہاتھ کی جانب دیکھ رہا تھا جولیا کی مخروطی انگلیوں میں کاغذ کی بطی تھی یعنی فول شودہ تڑا مڑا ہوا کاغذ فولڈنگ کا انداز بلکل سادہ کیس میں ملنے والے ٹکڑوں جیسا تھا اس کی غیر متحرک آنکھیں تو جولیا کے ہاتھ پر جمی ہوئی تھی اور ذہن ایک لمحے کے چوتھے حصے میں سینکڑوں کلابازیاں لگا کر فیصلہ کن نتیجے پر پہنچ چکا تھا یعنی یہ کہ فولڈ شدہ کاغذ کا ٹکڑا ایک مرتبہ پھر سامنے آ جانے سے اسے یقین ہو گیا کہ اصل مجرم ہنوز پردے میں ہے ڈاکٹر باہو کی گرفتاری یا موت کے وقت بھی اسے شبہ تھا کہ اصل مجرم کوئی اور ہے کوئی ایسی ہی شخصیت جو ڈاکٹر باہو سے کہیں بڑھ کر طاقتور اور خوفناک ہے وہ جو ذرینا کے مردے میں جان ڈال کر اسے غائب کر چکا ہے لیکن اب سے تھوڑی دیر پہلے وہ صرف شبہات میں مبتلا تھا لیکن اس شبہ کا آخری نکتہ بھی اس کے ذہن سے مٹ چکا تھا یہ تمام خیالات ہوا کے بگولے کی طرح اس کے ذہن سے ٹکرا کر روپوش ہو گئے پھر بھی کیا مجال کہ جولیا اس کے چہرے سے اس کی ذہنی بیچارگی کا ذرہ برابر بھی اندازہ لکا پائی ہو کیا تم نے مجھے بے وکوف سمجھ رکھا ہے عمران کا لہجہ ناراضگی لیے ہوئے تھا جی جولیا شرارت کے موڑ میں تھی تم نے کب سے خود کو اکل مند سمجھنا شروع کر دیا ہے جواب ہی ایسا تھا کہ عمران بگلے جھانکنے لگا اس کے باوجود اس نے جولیا کے ہاتھ سے جھپٹا مار کر فولڈ شدہ کاغذ لینے میں کسی سستی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا پھر فولڈ شدہ کاغذ کھولتے ہی اس کے ذہن پر ایک اور شدید شوق لگا وہ کاغذ کا ٹکڑا اصل میں کسی تقریب کے دعوت نامے کا بکیا نصف حصہ تھا کاغذ کے سرے پر جلی حروف میں پارک ویلیج ہوتل لکھا ہوا تھا اس کے علاوہ بھی کچھ کوائف پرینٹ تھے یہ تمہیں کہاں سے ملا باثروم سے پوری تفصیل بتاؤ عمران نے پور سوچ لہجے میں کہا صبح ہوتے ہی میں نے بھی رات والے واقعات کا ثبوت یا کوئی نشان حاصل کرنے کی کوشش کی تھی ہر طرف سے مایوس ہو جانے کے بعد شب بھر کی قسل مندی دور کرنے کے لیے باثروم میں داخل ہوئی سب سے پہلے میری نظر ٹیلی فون کے سلسلے پر پڑی تار کٹا ہوا تھا اور فرش پر یہی کاغذ کا ٹکڑا فول شدہ حالت میں پڑا تھا میں دروازے ہی سے لوٹ کر خوابگاہ پہنچی اس کے بعد ضروری اشیاء علماری سے نکال کر پھر باثروم میں داخل ہوئی ہر مشکوک جگہ پاودر چھڑکا تو کچھ نشانات اُبھر آئے ان میں کسی مرد کے پیروں اور ہاتھوں کے نشانات تھے جن کے میں نے پرنٹ اٹھا لیے اس کے بعد باثنگ ٹپ کا جائزہ لیا تو پانی کے اخراج والے سراخ سے بہت قریب راک پڑی ہوئی بھی دیکھی اسے بھی احتیاط سے اٹھا لیا میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ راک سگار کی تھی ونڈرفل جولیا ایکس ٹو بلا وجہ ہی تمہیں اہمیت نہیں دیتا عمران نے تعریفاں کہا اب وہ پرنٹ اور راک میرے سپرد کر دو تمہارے حالیہ بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ کسی آسیبی واقعہ ترونما ہونے سے پہلے تمہارے فلیٹ میں نہ صرف کوئی شخص موجود تھا بلکہ اتمنان سے سگار بھی پیتا رہا اور ٹیلی فون کے تار بھی کارٹ دیئے تھے یہی کچھ میرے ذہن میں تھا عمران مگر سمجھ میں نہیں آتا کہ جب ایک شخص اس قدر احتیاط اور دلیری سے میرے فلیٹ میں داخل ہو سکتا ہے تو وہ آسیبی مدد کے بغیر بھی مجھے نقصان پہنچا سکتا تھا ہو سکتا ہے وہ شب بھر باثروم میں ہی رہا ہو یا پھر ممکن ہے وہ آسیبی واقعات سے بلکل الگ کوئی اور شخص ہو تمہارے خیال کی تردید نہیں کر سکتا البتہ اتنا ضرور کہوں گا کہ وہ آسیبی واقعات رونما ہونے سے بہت پہلے جا چکا تھا کیوں؟ میرے فلیٹ میں داخل ہونے کا رزق لینے کے باوجود کوئی اقدام کیے بغیر کیوں چلا گیا؟ جولیا کا الجا ہوا سوال سن کر عمران کے لبوں پر اتمنان بھری مسکراہت پھیل گئی محض اس لیے کہ وہ تمہارا مزید انتظار نہیں کر سکتا تھا اس نے جواب دیا پھر ممکن ہے جولیا مزید کچھ اور کہتی کہ اچانک قریب بھی تپائی پر رکھے ہوئے فون کی گھنٹی چیخ اٹھی رسیور عمران ہی نے اٹھایا تھا عمران بول رہا ہوں اس نے سنجیدگی کا مظاہرہ کیا اللہ کرے کہ آپ ہمیشہ بولتے رہیں دوسری جانب سے سلمان کی آواز سن کر عمران کا ماتھا ٹھنکا پہلی فرصت میں سرسلطان کو فون کیجئے صاحب سلمان کی آواز رکھتے ہی عمران نے سلسلہ ڈسکونیکٹ کر کے فوراں ہی سرسلطان کے نمبر ملا لیے